سبحان اللہ و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زینت عرشه و مدات کلماته اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و اہل العقدات من لسانی یفقہ کولی و جعلی وزیر من اہلی اللہمہ الہمنا رشدن و عائزن من شرور انفسنا اللہمہ رنال حق حق ورزکنا اتباعا اللہمہ رنال باطل باطل ورزکنا اجتنابا آمین سوم آمین تفسیر سورہ البقرآ آیت نمبر 99 وَلَقَدْ أَنزَلْنَا اِلَيْكَ آَيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا اللہمہ الْفَاسِكُونَ اور البتہ یقیناً نازل کی ہم نے آپ کی طرف کچھ آیات بیان روشن واضح کھلن کھلی علانیا اور نہیں وہ گفر کرتے ساتھ ان آیات کے مگر کونسے لوگ جو فاسق ہیں کل کے سبق کے ساتھ آج کے سبق کا رب دیکھ لیجئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کل اور پچھلے کچھ اسباق میں بنیادی طور پر ذکر اور تذکرہ بلکہ ان فیکٹ ذکر اور تذکرہ نہیں تردید اور تنقید کی جا رہی ہے کن لوگوں کی اہل کتاب میں سے خاص طور پر یہ خود کی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے کچھ رویے بتا رہے ہیں کہ ان کے پاس الہامی آسمانی کتابیں ان کے پاس تورات یہ کتاب موجود تھی ان کتابوں کے اندر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پشنگوئیاں بھی موجود تھی یہ آپ کے آنے کو جانتے بھی تھے آپ کے آنے سے پہلے آپ کے منتظر بھی تھے آپ کے ساتھ فتح کے تذکرے جو ہیں ان کو اسوسیئیٹ بھی کر رہے تھے آپ کے آنے کے بعد آپ کی نشانی اور علامات کو پہچان بھی گئے تھے حقیقت کو جان بھی گئے تھے لیکن زد اور ڈھٹائی سے حق پر پردہ بھی ڈالتے تھے حق کا انکار بھی کرتے تھے اور حق کو غیر حق بنانے کی کوششیں اور کابششیں بھی کر رہے ہیں اور پھر اسی طرح ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالی نے اس چیز ان کے اس عمل کی بھی نشان دہی فرمائی کہ یہ کیا کرتے تھے کہ یہ لوگ جب ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھنے آتے تھے تو واضح طور پر انکار کرتے تھے اور یہ ایک حسد اور کینے اور بغض کا اور ایک اداوت کا شکار تھے کہ حضرت جبریل امین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی موت کے لیے کیوں منتخب فرمایا باخرحال یہ تبصرہ جاری ہے اور اسی کے حوالے سے اب آگے اسی قوم کا ایک اور رویہ ایک اور سیچوئیشن اور ایک ایک اور پیدا ہونے والا ایک واقعہ اس کا تذکرہ کیا جائے گا اور اس کے ذریعے ایک بہت اہم پیغام اور حکم دیا جائے گا قرآن کے طالب الموک اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبوس کیے جانے کو پسند نہیں کر رہے تھے نازل کرنے والے فرشتے کے خلاف اداوت اور بغض ڈیولپ کر رہے تھے ان لوگوں کو بتایا جارہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو اللہ نے بڑی واضح نشانیاں روشن نشانیاں وہی کی آیات اور قرآن کی قرآن کے احقامات نازل کیے ہیں اور اللہ نے واضح طور پر فرما دیا کہ جو ان بیانات کا انکار کرتے ہیں وہ لوگ کون ہیں وہ لوگ فاسق ہیں گویا بلکل ابتدائی رکوات میں اللہ نے متقین کی قافروں کی منافقوں کی اور فاسقوں کی کچھ صفات بتائیں تھی اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فاسقوں کی ایک اور دفعہ صفت بخی بتا رہے ہیں جو پیچھے بتائی گئی تھی وہ کونسی جب وہ ایک اہد کرتے ہیں تو اس اہد کو پسے پشت پھینک دیتے ہیں گویا آج پھر سے اس بات کا عادہ کر کے اللہ نے تہرا دیا کہ بد اہدی کرنا اہد وعدے معاہدے پیٹس ڈیلز اللہ اور اللہ کے بندوں کے ساتھ معاہدے کرنے کے بعد ان کو پسے پشت پھینک دینا ان کو ٹھکرا دینا ان کو ترک کر دینا یہ فاسقوں کا رویہ ہے اللہ اہد کا پاس کرنے اہدوں کو نبھانے اہدوں کی حفاظت کرنے اور اہدوں کو وفا کرنے والا مسلم مومن بنا دے اللہ نے فرمایا یہ لوگ اس کو پھینک دیتے ہیں بلکہ اکثر اہم لا یومنون اکثریت ان کو جانتی نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جو سچے دل سے ایمان نہیں لاتے اور جب ان کے پاس اللہ کے طرف سے کوئی رسول اس کتاب کی تصدیق اور تائید کرتا ہوا آیا جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی تو ان اہل کتاب میں سے ایک گرونے کتاب اللہ کو ایسے پسے پشٹ ڈال دیا گویا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں یہ خود اہل کتاب کی ایک اور غلط روی بتائی جا رہی ہے کہ جب ان کے پاس نبی آتے تھے ان کے نبی کے بعد جب اگلا نبی آتا تھا تو پچھلے نبی کے پیروکار اگلے نبی اس کی کتاب ان کی تعلیمات کا انکار کرتے تھے اور اپنی کتابوں کے ساتھ معاملہ کیا کرتے تھے بس سمجھنے کی کوشش کریں اس لڑی کا رویہ کیا تھا کہ جب ان کا اپنا نبی فوت ہو جاتا اور ان کا اپنا نبی ان سے رخصت ہو جاتا تو اپنے نبی کی تعلیمات اور اپنے نبی کی الہامی کتاب کو تو پسے پشٹ پھینگ دیتے اس کو تو بھولا دیتے اس کو تو فراموش کر دیتے اس کو ٹوٹلی بھولا دیتے اور اگلا نبی اور اگلا نبی جب اپنی کتاب لے کر آتا تو اس کو ماننے سے انکار کر دیتے گویا اللہ کی طرف سے خدایت کے جتنے ذریعے ان تک پہنچتے سب کو ماننے سے یہ اپنے فسق میں مبتلا ہو کر واضح طور پر اعلانیاں نافرمانی اور شرب کی طرف مائل ہوتے اللہ فرما رہے ہیں اگر آپ یہاں پہ دیکھیں وہ کیا کرتے تھے کتاب اللہ ہی ورا اذہو رحم اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹ کے پیچھے پھینک دیتے تھے اپنی پشت اور اپنی پیٹ کے پیچھے پھینک دیتے تھے ایک عمومی سے بات قرآن کے عطب اور احترام کے حوالے سے بھی اس موقع پر کر لیجئے کیا یہ جو یہود کا اور اہل کتاب کا رویہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنی آسمانی کتابوں کو اپنی پیٹ کے پیچھے پھینکتے تھے کیا آسمانی الہامی کتابوں اور بلکہ قرآن کے ساتھ یہ رویہ رکھنا کیا ناپسندیتا ہے منع ہے اور کیا قرآن کے عدب اس کی شان کے برخلاف یا غستاخی کا ایک عمل ہے ہمارے لیے قرآن سے بہتر کوئی نہ کتاب ہے نہ کوئی اس سے زیادہ محبوب نہ اس سے زیادہ معزز نہ اس سے زیادہ محتر ہے قرآن کا عدب اس کا احترام اس کی عقیدت ہر مسلمان کے دل میں ہونا بھی لازم ہے اور اس کے رویہ سے اس کا اظہار ہونا بھی لازم ہے حد تول امکان اس کو اونچی جگہ پر پاک ساب ستری جگہ پر ایک عدب اور احترام کا معاملہ کرنا لازم ہے اور جہاں تک ممکن ہو جہاں تک استطاعت ہو جہاں تک حالات اجازت دیتے ہوں اس کی طرف پیٹھ اور اس کی طرف پشت وغیرہ کرنا پسندیدہ نہیں لیکن ہمارا دین بہت ہی پریکٹیکل ہے عملی دین ہے بس اوقات جیسے آج ہماری یہ محفل ہے ایسی تعلیمی نشستوں میں ایسی تعلیم اور ایسی دعوت کی محفلوں میں بس اوقات سیٹنگز اور ارنیجمنٹس کی وجہ سے اگلی صف کے پیچھے بھی کچھ طلبہ موجود ہوتے ہیں اور ایسے حالات میں قرآن کی طرف پشت کرنا کیا ہوتا ہے انوائٹیبل ہوتا ہے تو ہمارا دین پریکٹیکل ہے حد تل امکان کوشش عمومی حالات میں اس سے پرہیز کی کرنی ہے اس کو اونچا بھی رکھنا ہے عدب اور احترام کا معاملہ بھی اختیار کرنے اور ہم نے انٹرڈکشن کا جو لیکچر تھا اس میں میں نے قرآن کے عدب اور سلیکوں پر بہت وضاحت سے بات کی تھی لیکن پریکٹیکل معاملات کے اندر اگر اس کو کمر کے پیچھے رکھنا ہی ہے اس کی طرف پشت کرنے کا معاملہ پریکٹیکلی پوسیبل نہ ہو تو اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے دل میں عدب اور احترام ہو اور باقی عدب اور احترام کا معاملہ بہر کیف جاری رہے گا اصل میں یہ قرآن کو یا کسی بھی الہامی کتاب کو پیٹ کے پیچھے نہ کرنے کی ناپسندیدگی کا معاملہ نہیں ہے یہ مہاورتن کہا جا رہا ہے یہ مہاورتن کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنی آسمانی کتاب کو اپنی پشت کے پیچھے رکھ دیا کوئی چیز جب ہماری پیٹ کے پیچھے ہوتی ہے تو کیا ہوتی ہے ہماری آنکھوں کو نظر نہیں آتی پوچھو کل میں نے آپ کو بات کہی تھی کہ آنکھ اوجل پہاڑ اوجل کوئی اتنی بڑی سی چیز بھی میرے پیچھے ہوگی تو مجھے کچھ پتا نہیں میرے پیچھے اس وقت فلیکس ہے کی نہیں ہے پتا چل رہا ہے مجھے نہیں پتا چل رہا نا تو لہٰذا کوئی بہت بڑی چیز بھی اگر پیچھے ہوگی اس کا علم نہیں رہے گا تو لہٰذا پس پشت پھینکنے کا مطلب کیا ہے کسی چیز کو بھلا دینا کسی چیز کو فراموش کر دینا کسی چیز کو ترک کر دینا اور کسی چیز کو پرائمری ایمپورٹنس دینے کے بجائے اس کو سیکنڈری یا سانوی اہمیت دے دینا پس پشت اسی چیز کو پھینکا جاتا ہے پیچھے پھینک دیا جس کو اہمیت نہیں دی جاتی تو گویا کس چیز کی نفی اور کس چیز کی تردید اور کس چیز کی ناپسندید کی کی جاری ہے یہود کے رویے میں کہ انہوں نے اپنی الہامی کتاب کو بھولا دیا تھا فراموش کر دیا تھا اس کو بھول گئے تھے اور اس کو اپنی زندگیوں میں سے اس کی اہمیت کو نکال کے اس کو بنیادی اہمیت کی بجائے ایک بہت کم اہمیت کی حامل چیز اور کتاب بنا لیا یہ وہ رویہ ہے جو آسمانی کتاب اور قرآن کے ساتھ رکھنا ناپسند دیتا ہے اگر آج معاشرتی سطح پر قرآن کے ساتھ اپنے رویوں کا محاسبہ کیا جائے تو وہ قرآن جس کو چوما بھی جاتا ہے جس کو آنکھوں کے ساتھ لگایا بھی جاتا ہے جس کو تاکوں پر سجایا بھی جاتا ہے وہ قرآن کی پریاد موجود ہے انشاءاللہ کسی دن میں آپ کو وہ دعا بھی سناوں گی وہی قرآن جس سے اتنی عقیدت اور اتنی محبت کا احساس اور اظہار بھی کیا جاتا ہے اس قرآن اس قرآن کو سیکھنے اس کو سکھانے اس کو پڑھنے اور پڑھانے کے لیے کیا وہ اولین ترجیح ہے جتنا مال جتنا وقت جتنی صلاحیتیں جتنا شوق و ذوق دنیا کا علم حاصل کرنے کے لیے نظر آتا ہے کیا اتنا مال اتنا وقت اتنی صلاحیتیں ہم اپنی اپنی اولادوں کی اس قرآن کو سیکھنے کے لیے لگاتے ہیں کیا یہ ہماری زندگی کی اولین ترجیح ہے کیا یہ ہماری پرائمری پریارٹیز آف لائف میں شامل ہے اس کو سیکھنا اس کو پڑھنا اور اس پر عمل کرنا اور اس کو فالو کرنا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں یہود اور مغدوب قوم کے اس رویے سے بچ کے اس قرآن کو اپنی زندگی کی اولین ترجیح بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں قرآن کی ان آیات کی اصل حکمت اور اصل پیغام اور ان کے اصل اصول سمیٹنے کی بھی توفیق عطا فرمائے تو اللہ سبحانہ تعالی نے یہود کا یہ تذکرہ کیا کہ انہوں نے اپنی الہامی کتابوں کو تو پسے پشت پھینگ دیا اب دیکھیں جب ہدایت کا وہ ذریعہ اور وہ الہامی کتاب کو انہوں نے پسے پشت پھینگ دیا تو پھر کسی چیز کو تو ماننا تھا کسی چیز کو تو فالو کرنا تھا تو جب اپنی کتاب کو انہوں نے پسے پشت پھینگ دیا تو وہ کیا کرنے لگے جب رحمان کے بتائیوے طریقے کو پسے پشت پھینگ دیا جب رحمان کے بتائیوی کتاب اور تعلیمات کو بھلا دیا فراموش کر دیا تو رحمان کے طریقے کو چھوڑنے والوں کو کون اچھک لیا کرتا ہے ان کو شیطان اچھک لیتا ہے شیطان نے ان کو اچھک لیا شیطان نے ان کو اپنے پنجے اور اپنے جال میں پھسا لیا اور وہ رحمان کے بتائیوے طریقوں کو فراموش کرنے کے بعد کس کے طریقے پر چل گئے وہ پیروی کرنے لگے شیطان کے طریقوں کی وہ شیطان کے طریقوں کی پیروی کرنے لگے ہوا کیا تھا ہوا یہی تھا تاریخ بنی اسرائیل کسی بات کی گواہی دیتی ہے کہ جب تک یہود نے یا نصارہ نے اپنے نبی کی باتوں نبی کی احقامات اپنے الہامی کتابوں کی تعلیمات کو تھامے رکھا تب تک اللہ نے روچ دیا تب تک اللہ نے عزت دی حکومت دی عودے دی اقتدار دی بہت ان کو غلبہ دی اور بہت ترقیان دی لیکن جب ان اہل کتاب نے اپنے نبی اور اپنے رب کی تعلیمات کو فراموشت کر کے پسے پوشت پھینک کے اپنی زندگی کی اولین ترجیح نہیں بنایا ان کو بھولا ڈالا تو پھر اللہ سبحانہ تعالی نے ان کے اوپر زلط اور رسوائی اور بدحالی مسلط کر دی اور ان کو اخلاقی تنزل کا شکار بنا دی بنی اسرائیل نے جب اپنے رب کی احکامات اور تورات کی احکامات کو بھولایا تھا تو اتنے شدید اخلاقی تنزل کا شکار ہوئے کہ بد اخلاقی بے حیائی اور شرک کے اور ہر قسم کے فسق کے گڑوں اور اندھیروں میں یہ گھر گئے یہ بنی اسرائیل کے لوگ تورات کی احکامات کو پسے پوشت پھینکنے کے بعد ہمیں روایات سے پتا چلتا ہے کہ ان کے اندر شرک جادو ٹونے کہانتیں منتر اور پھر ہر قسم کی بے خیائیاں یہاں فہاشیاں ان کے معاشرے میں عام ہو گئی یاد رکھ لیجئے جب اللہ کی کتاب کو چھوڑا جائے گا تو معاشرے کے اندر اسی قسم کے فتم فساد رونما بھی ہوں گے پھوٹیں گے بھی اور اخلاقی تنزل اسی شکل میں نظر آئے گا رحمان کی تعلیمات کو جب چھوڑیں گے تو شیطان اچھکے گا ضرور رحمان کی تعلیمات کو چھوڑیں گے تو شیطان اپنے رستے پہ چلائے گا ضرور اور شیطان کے رستے پر جو چلے گا وہ اس کو کفر کی طرف بھی لے جائے گا اور وہ اس کو اخلاقی تنزل اور بے حیائی اور بدکاری کی طرف بھی راستہ ضرور دکھائے گا یہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے شیطان کے آلائکار اور شیطان کے خرب اور شیطان کی ضربیں ہمیشہ یہی ہوا کرتی بخرحال یہ شدید اخلاقی تنزل کا شکار ہوئے جادو ٹونے کہانتیں اس قوم کے اندر ہنما ہوئیں اور امرڈ امرڈ کے فتنے اس شکل میں نظر آنے لگے اور جادو اور کہانت کا دور دورہ بہت زیادہ ہوگی یہ قوم بنیادی طور پر ڈھیٹ اور زدی قوم تھے یہ جادو کرتے تھے یہ ٹونے ٹوٹ کے کرتے تھے اور برے کاموں کے لئے کرتے تھے اور پھر اپنے جادو کے اس عمل کو یہ کور بھی کرتے تھے یہ جسٹیفائی بھی کرتے تھے اور یہ اس کو صحیح بھی ثابت کرتے تھے یہ وہ رویہ ہے نا مومنوں کا رویہ تو کیا ہے اگر کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں تو اس پر اسرار نہیں کرتے یہ زدی ڈھیٹ مغدوب لوگوں کا رویہ ہوتا ہے کہ گناہ کر کے اس کو صحیح بھی کہنا اس کو درست بھی ثابت کرنا اپنی چرب زبانی اور اپنی ہوشیالی سے اپنی غلطی کو صحیح ثابت کرنا یہ ڈھیٹوں اور زدیوں کا طریقہ ہوتا ہے اور ایسی قوم میں اللہ کے غزب کا شکار بھی ہوتی یہ کیا کہتے تھے کہ اگر ہم جنات کو قابو کر کے اگر ہم جادو ٹونے اور کہانتیں اور یہ معاملہ کرتے ہیں تو ہمارا رویہ کوئی گناہ کا رویہ کوئی حرام کام نہیں ہے اور وہ جواز کس کو بناتے تھے حضرت سلمان علیہ السلام کو اپنی غلط جادو کے کاموں کو اور ٹونے کے کاموں کو وہ صحیح اور حق کیسے ثابت کرتے تھے بلکہ این مسنون عمل ثابت کر دیتے تھے کہتے تھے کہ ہمارے قوم کے ایک نبی قضی سلمان علیہ السلام کے قبضے میں جنات تھے اور وہ بھی تو ان جنات کے ساتھ بہت سے کام کرواتے تھے بہت سے سرگرمیاں کرواتے تھے تو اگر ہم جنات کو قابو کر کے کچھ عمل کرواتے ہیں تو یہ ناجائز نہیں ہے یہ حرام نہیں ہے بلکہ این ہمارے نبیوں کی سنت ہے وہ کہتے ہیں نا چوری اور سینہ زوری یہ رویہ تھا ان ڈھیٹوں اور ان سرکشوں کا اور ان فاسکوں کا قدی کرتے بھی تھے کفر کرتے بھی تھے اتنا بڑا قبیرہ گناہ کا اتقاب کرتے تھے اور اس رویہ کو مسنون رویہ کہہ کے اپنی غلط رویہ کے اوپر پردہ بھی ڈالتے تھے اور سینہ زوری کے ساتھ وہ کام پورے دھونس کے ساتھ تقبر کے ساتھ اس چیز پر جمع تھے یہ بھی یاد رکھئے گا کہ اللہ سبحانہ تعالی قرآن میں بہت جگہ اس بات کا تذکرہ آئے گا یہ حضرت سلمان علیہ السلام اور حضرت دعود علیہ السلام یہ دونوں باپ بیٹے کے کچھ عمل کچھ قوموں نے بڑی بری طرح مسیوس کیے بنی اسرائیل نے ان کے جادو ان کے جنات کے ذریعے کام کرنے کو جادو کا جواز کچھ قوموں نے حضرت سلمان علیہ السلام کے محلات میں وہ تماثیل ان کو تصویروں کا جواز اور مسوری کا جواز اور حضرت دعود علیہ السلام کا خوش الہانی سے اللہ سبحانہ تعالی کی جو وہ تسبیحات کرتے تھے اس کو گانے بجانے اور نعوذ باللہ موسیقی کا جواز بنایا ہے اور وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنہا کہ جو جو کام یہود اور اہل کتاب نے کیا وہ سارے کے سارے امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کریں گے تم ان کو کوپی ضرور کرو گے اگر یہود نے اپنے اپنے جادو کا جواز حضرت سلمان علیہ السلام کے جناس سے نکالا تو آج ہمارے اندر موسیقی اور گانے بجانے کا جواز حضرت دعود علیہ السلام کے وہ لہنے دعودی کے حوالے سے یہ تصور اخترا کیا جارہا ہے اللہ ہمیں مغدوب لوگوں کے رویے سے بچنے حرام کو سمجھنے حدود اللہ کے تجاوز سے بچنے اور اپنے رویے کو کور اپ کر کے اس کو انبیاء کے رویے کے ساتھ منصوب کر کے ان پر پردے ڈالنے سے بچنے کی توفیق کتاب فرمائے اللہ قرآن اور حدیث کا اصفہ مطاب فرمائے کہ یہ چیزیں روز روشن کی طرح ہم سب کو آیاں ہو جائیں اور اللہ یہ باتیں معاشرے کو بھی سمجھانے کی توفیق کتاب فرمائے تو یہ تین کام جو ہیں یہ باپ بیٹے کے ساتھ منصوب کر کے قوموں نے بڑی غلط رویوں کے طریقوں پر نبیوں کے طریقے کی سٹیمپ بھی لگا لی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل اپنے اس جادو کے جو سارا دھندہ اور کاروبار انہوں نے چمکا رکھا تھا اس کا جواز عزیز سلمان کو ٹھہراتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے اس نبی کی صحیح رویے اور ان کے ایمان اور برحق ہونے کی پاک دامنی کے لیے ان کی بیرات کا معاملہ فرمایا وَمَا قَفْرَا سُلِمَان کہ یہ قوم جو جادو کا کفر کا معاملہ کرتی ہے میرے نبی حضرت سلمان علیہ السلام نے کفر کا ارتکاب نہیں کیا تھا یہ جادو کا عمل اور دھندہ رچا کر کوئی آوازے طور پر ایک چیز تو یہاں پہ دیکھ لیجئے آگے پھر بھی آئے گی جادو کفر ہے جادو کفر ہے جادو کرنے اور کروانے والے جادو کے دھندے کاروبار اور سارے سرگرمی اور معاملات کے ساتھ ملوث ہونے والے قافر ہیں قرآن کی سائد کے حوالے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت سلمان علیہ السلام کی بیرات کے لیے فرما دیا وَمَا قَفْرَا سُلِمَان کے بنی اسرائیل کے جادو کی سرگرمیاں تو کفر تھی حضرت سلمان علیہ السلام کا جنات کے ذریعے کام کروانا وَمَا قَفْرَا سُلِمَان وہ جادو نہیں تھا اور وہ کفر کی حقیقت سے بہت زیادہ بلند اگر ہم دیکھیں کہ بنی اسرائیل جنات کے ذریعے جو کام کرواتے تھے حضرت سلمان علیہ السلام کا جو معاملہ تھا اس میں زمین آسمان کا فرق ہمیں حق کے طور پر خود ہی نظر آ جائے گا آپ دیکھیں حضرت سلمان علیہ السلام کے قبضے میں جو جنات دیئے گئے تھے وہ ان کی اپنی کوئی ذاتی کوشش کوئی کاوش کوئی عمل کوئی ریاضتوں کے بعد نہیں تھا یہ سارے کا سارا جنات کو حضرت سلمان علیہ السلام کے قبضے میں دیا جانا ان کو پابند سلاسل کیا جانا ان کو ماتحت فرمان بنایا جانا حضرت سلمان کا کیسے تھا بِعِذْنِ اللہ ان کو بِعِذْنِ اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنات کو حضرت سلمان علیہ السلام کے قبضے میں رکھا تھا نَعُذْبِ اللہ سُمَّنَ نَعُذْبِ اللہ یہ حضرت سلمان علیہ السلام کی اپنی کوئی کوشش یا عمل کا نتیجہ نہیں تھا یہ تو یہی حق اور باطل کا فیصلہ ہوگی حضرت سلمان علیہ السلام کے قبضے میں جو جنات تھے بِعِذْنِ اللہ تھے ان کے ساتھ حضرت سلمان علیہ السلام سارے کام انشاءاللہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے دین کی خدمت دین کی اشاعت تبلیغ رفع عامہ خدمت خلق کے کام تھے جو حضرت سلمان علیہ السلام کے قبضے کے جنات وہ بڑے بڑے دگیں بناتے تھے وہ بڑی بڑی محاریب بناتے تھے انچے انچے بڑے بڑے محلات بنائے جاتے تھے یہ مجاہدوں کے لیے بناتے تھے مبلغوں کے لیے بناتے تھے دین کی اشاعت اور تبلیغ کے لیے اور بھوکوں کے لیے لنگر لگائے جاتے تھے یہ سارے کے سارے کام جو حضرت سلمان علیہ السلام کے قبضے کے جنات کرتے تھے اور آپ ان سے کرواتے تھے وہ سب مصبت تھے پوزیٹیو تھے تعاونو علی البرری و تقویٰ کے کام تھے لیکن اس کے برعکس جادو کرنے اور کرانے والے وہ عامل جن کے قبضے میں جنات ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے کام و لا تعاونو علی الاسم والدوام وہ گناہ کے زیادتی کے ظلم کے کفر کے اور سارے کے سارے گندے کام ہوتے ہیں تو لہٰذا قبضے کے جنات کے حوالے سے بھی فرق تھا اور جب قبضے میں جنات تھے تو عمل اور رویوں میں بھی فرق تھا ان کا رویہ کفر ہے اور نبی حضرت سلمان علیہ السلام کا رویہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری اور عطاعت میں پھر دہرالی جیے جادو کفر ہے سورہ بکرہ کی اور جادو کس کا کام ہے شیطانی عمل ہے شیطان اور شیطان کے چیلوں اور بھائی بندوں کا کام ہے یہ عباد اور رحمان کے لائق اور ان کے زیب نہیں ہے اللہ نے آگے فرمایا وَمَا قَفْرَ سُلِمَان کے حضرت سلمان علیہ السلام نے تو کفر نہیں کیا وَلَكِنَّ الشَّيْعَاتِينِ قَفَرُ لیکن شیطان کفر کرتے تھے وہ کیا کرتے تھے يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وہ لوگوں کو فرشتوں حارود اور مارود پر نازل کی گئی تھی حالانکہ وہ فرشتے جب کسی کو تعلیم دیتے تھے تو صاف طور پر متنبہ کر دیتے تھے کہ دیکھ ہم ایک آزمائش ہیں تو کفر میں مبتلا نہ ہو یہ کیا معاملہ تھا اب جب بنی اسرائیل کی بستی جادو اور ٹونوں کے اندر مبتلا ہوئی اپنے اخلاقی انہتاعت اور تنزل میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب اس قوم کو مزید آزمایا آزمایا بھی انہی کے گناہ کے سریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے دو فرشتے جن کا نام یہاں پہ حارود اور مارود بتایا جا رہے یہ دو فرشتے بابل کی وہ بستی جو واقعی جادو کے قیدی اور اسیر ہو چکے تھے یہ بابل کی بستی کے اندر بہت زیادہ پھوٹ کے یہ جادو کا سلسلہ سب سے زیادہ یہ بنی اسرائیل کی ایک بستی بابل کی بستی میں یہ بہت زیادہ اس کا دور دورہ تھا تو بابل کی اس بستی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آزمایا دو فرشتے جن کا نام حارود اور مارود بتایا جاتا ہے یہ دو فرشتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے زمین پر بھیجا گیا اور بھیجا کیسے گیا انسانی شکل یہ یاد رکھئے گا کہ فرشتے جو ہیں یہ نوری مخلوق ہیں اور نوری مخلوق ہونے کی بنیاد پر یہ بڑے لطیف ہیں اور اس لطافت کی بنیاد پر یہ فرشتوں کی حیت اور حالت بدلی جا سکتی ہے جنات کے معاملے میں بھی یہ ہے اور فرشتوں کے لئے اب فرشتے انسانی شکل میں انسانی اور مرد کا حلیہ یا روب دھار کر زمین میں اترنے اور انبیاء کے پاس آنے کا تذکرہ ہمیں قرآن میں بھی ملتا ہے انسانی شکل میں فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سلام بھی کیا ان کو بھوناوہ بچڑا جو ہے وہ بھی پیش کیا اسی طرح انسانی شکل میں فرشتے حضرت لوت علیہ السلام کے پاس بھی تشریف لے گئے نوجوان خوبصورت لڑکوں کی شکل میں وہ قوم کی آزمائش تھی اسی طرح انسانی شکل میں فرشتے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بھی آئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ حکم سے بھیجا اور حضرت مریم علیہ السلام خبرہ بھی گئیں اور پریشان بھی ہو گئیں اور اسی طرح حضرت جبریل امین کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ ایک طویل حدیث ہے انشاءاللہ ان بخاری میں پڑھیں گے بھی وہ حدیث حدیث جبریل حضرت جبریل امین بھی ایک مسافر مرد کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دین سیکھنے کے لئے آئے تھی اور طویل سوالوں کا سلسلہ تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے کہ دین کیا ہے ایمان کیا ہے اسلام کیا ہے قیامت قد آئے گی تو یہ حدیث جبریل کے نام سے یہ حدیث جانی جاتی ہے جب اذا جبریل امین تشریف لے کہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اور بتایا تھا کہ یہ جبریل امین تھے جو میرے پاس تمہیں دین سکھانے کے لئے آئے تھے تو لہٰذا فرشتے انسانی شکل میں انبیاء علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے رہے تو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالی نے یہ بابل کے لوگوں کی آزمائش کے لئے حاروت اور ماروت کو انسانی شکل میں جادوگروں کی شکل میں بھیجا یہ جادوگر تھے جادوگر بنا کے بھیجے گئے تھے انہوں نے اپنی ایک دکان بنائی اور اس دکان میں یہ بنیادی طور پر دو کام کرتے تھے ایک تو لوگ جو جادو ٹونے کہانتیں کرنے کی غرض سے آتے تھے کہ کسی پر کروانا ہے تو کرنے کروانے والوں کو جادو ٹونہ کر کے دیتے تھے اور دوسرا کچھ لوگ باقاعدہ وہ جادو سیکھنے کے لئے آتے تھے تو یہ جو دکان انہوں نے لگائی تھی یہ ٹریننگ بھی کرتی تھی اور یہ سرویسز پروائیڈ بھی کرتی تھی یہ بہت بڑی آزمائش تھی اور اللہ سبحانہ تعالی نے اتمام حجت یاد رکھے گا اللہ سبحانہ تعالی جب کسی قوم کو آزماتے ہیں نا تو اس سے پہلے اتمام حجت ضرور ہو تھے یہ دونوں فرشتے اس قوم میں آزمائش کے لئے بھیجے تو گئے تھے لیکن جب لوگ ان کے پاس جادو کروانے کے لئے یا جادو سیکھنے کے لئے آتے تھے تو اللہ کی حکم سے یہ ایک کام ضرور کہتے تھے ہر آنے والے اپنے گاہک کو اپنے خریدار کو یہ کہتے تھے کیا کہتے تھے پڑے انما نحن فتنہ فلا تقو دیکھ ہم ایک آزمائش ہیں تو کفر نہ کر کیا پتا چلا دوسری دفعہ جادو کیا ہے کفر ہے جادو کیلئے قرآن میں حکم کیا ہے فلا تکفر قرآن کا لا ہے کفر اور قرآن کی سورہ بکرہ کے حوالے سے کفر ہے جادو اللہ ہمیں یہ یہ بات یاد رکھے اس معاشرے میں آج ہمارے دور میں جب مال کی محبت اتنی بڑھتی جاری اور حسد اتنا زیادہ بڑھتا جاری ہے بلیویو میہ آن سے پندرہ بھیس سال پہلے جادو کا زور اتنا نہیں تھا جتنا آج ہے بہت زیادہ یہ کہانتیں اور جادو بڑھتے چلے جارہے اللہ ہمیں یہ قرآن کی تعلیمات سیکھیں اس معاشرے میں لوگوں کو اس چیز کی آگہی دینے کی توفیق قطاب فرمائے کہ یہ جادو ہے اور جادو کے ساتھ ان والد سارے حقامات پر اللہ نے لاکہ معاملہ کہا ہے فلا تکفر اخرحال یہ کیا کرتے تھے کہ جب کوئی سیکھنے آتا تھا جب کوئی جادو کا کام کروانے کیلئے آتا تھا تو یہ کیا کہتے تھے کہ دیکھو ہم تو ازمائش کے طور پر بھیجے گئے ہیں تم کفر نہ کرو کر بھی دیتے تھے لیکن کرنے سے پہلے وان بھی کر دیتے یہ میں جب یہ بات پڑھتی ہوں مجھے بالکل وہ لگتا ہے آپ نے شاید سگرٹ کے اشتہاروں میں دیکھا ہوگا وہ کیا لکھا ہوتا ہے smoking is hazardous for health مطلب وہ سگرٹ کا اشتہار بھی دے رہے ہیں سگرٹ کے لطف سے کسی کو مسرور ہوتے ہوئے بھی دکھا رہے ہیں اور ساتھ لکھ بھی رہے ہیں warning ہاں اس سے cancer ہو جائے گا یہ بالکل وہی بات ہے بہرحال یہ فرشتے ساتھ ہی کہتے تھے کہ دیکھو ہم کر تو دیں گے لیکن ہم ازمائش ہیں تمہاری ازمائش کے لیے بھیجا گیا ہے اور تم کیا کرو یہ کفر کا کام نہ کرو لیکن یہ warning کے باوجود وہ کیا کرتے تھے warning کے باوجود کہ یہ کفر ہے آج ماشہ کو بتا دے کفر ہے اس کے باوجود لوگ کرتے اخلاقی تنزل کا جب شکار بستیاں ہو جاتی ہیں اپنی اصل کتابوں کو جب قومیں چھوڑ دیا کرتی ہیں تو پھر ایسا ہی اخلاقی نحتاط معاملہ ہوتا ہے بتاتے رہے ہیں بس سمجھاتے رہے ہیں جادو کفر ہے لیکن آج پھر بھی اتنا دور دور ہے ان کو وہ بتاتے تھے کہ یہ کفر ہے تم اس فتنی ایسا ازمائش میں نہ پڑھو اس کے باوجود وہ سیکھتے تھے سیکھتے کونسا جادو تھے ایک تو جادو کا کفر اوپر سے جادو کے ساتھ عمل کونسا جادو یہ بدبخت ایسا سیکھتے تھے جو مرد اور عورت کے درمیان جدائی ڈلواتے کیوں سیکھتے تھے کیا ضرورت پڑی تھی ان کو ایسا کام کروانے کی کسی گھر کے درمیان کسی مرد اور عورت کے درمیان ناچاکی ڈلوانے کی ضرورت کیا تھی اصل میں یاد رکھئے کہ جب کوئی قوم جب کوئی بستی جب کوئی معاشرہ اپنی ہدایت کے ذریعے کو فراموش کر دیتی رحمان کی تعلیمات کو بھولا دیتی ہے شیطان کا تر نوالہ بن جاتی ہے تو شیطان اخلاقی تنزل میں اس گریوی قوم کو بے حیائی کی ڈگر پہ لگا دیتا ہے جہاں جادو ٹونے اور کہانتیں اس بستی میں عام ہوتی ہیں جہاں پہ کفر اور شرک اس بستی میں گھر کرتا ہے وہاں پر شیطان کا ہمیشہ پہلا حملہ بستیوں پر کیا ہوتا ہے اس کو بے حیائی کی طرف مائل اس معاشرے میں بیسک مستہ بے حیائی کا تھا بے حیائی بد کرداری عام ہو گئی ہوتا کیا تھا یہ کچھ لوگ وہ عشق و عاشقی کے چکر تھے کوئی اسی کو کسی اور کی بیوی پہ دلا جاتا تھا محبت کا قیدی اسیر ہو جاتا تھا اور کسی اور کی بیوی جب پسند آ جاتی تھی تو یہ کوشش اور یہ جادو کہانتیں محض اس لیے کروائی جاتی تھی کہ ان دونوں ازواج کا رشتہ ٹوٹ جائے ان کی جدائی ہو جائے اور اس خاتون کے ساتھ میں اس کو اپنے نکاح میں لے لوں تو گویا گھر برباد کیے جاتے تھے ان عشق عاشقی کی قصوں میں اور یہ ساری بے خیائیاں اور پہاشیاں اس معاشرے میں عام تھی اور اس کے لیے وہ جادو ٹونے کا طریقہ اختیار کرتے تھے بد کرداری بھی ہے بے خیائی بھی ہے اور ہر کام برا ہے ویسے بھی یاد رکھئے گا کہ اللہ سبحانہ تعالی کا ناپسندیدہ ترین اور شیطان کا پسندیدہ ترین عمل ہے یفرکونا بہی بین المرعی وزوجی میاں بیوی کے درمیان تفرقہ ڈالنا جدائی ڈلوانا یہ رحمان کا سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور شیطان کا سب سے محبوب عمل ہے حدیث میں طلاق کے حوالے سے آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی کو تمام حلال چیزوں میں سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے اور پھر حدیث میں تاقید بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر طالبِ لذت بقصرت طلاق دینے والے پر اللہ کی لانت ہے ہر طالبِ لذت بقصرت طلاق دینے والے پر اللہ کی لانت ہے یعنی محض ایک لذت کے لیے قصرت سے طلاقیں دیتے چلے جانا اور بیویاں بدلتے چلے جانا یہ ملون عمل ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شادیاں کرو طلاقیں نہ دو تو لہٰذا یہ طلاق کا عمل جو میاں بیوی کی جدائی کی اور الگ ہونے کا ذریعہ بنتے ہیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو شدید نہ پسند ہے اور ادھر شیطان کو سب سے زیادہ پسند شیطان کی پسندیدگی کے لیے وہ واقعہ بھی آ جاتا ہے وہ ایک طویل سا واقعہ ہے کہ شیطان حدیث میں آتا ہے میں مفہوم بتا رہی ہوں حدیث بہت طویل ہے نا اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان ابلیس اپنا تخت لگا کر ایک سمندر پر بیٹھتا ہے ویسے بھی ہمیں معلوم ہے کہ اس دنیا میں انسانوں سے پہلے جنات آباد تھے اور جب عزت آدم علیہ السلام کو زمین میں بھیجا گیا تھا اور انسانوں کی آبادی کا سسٹم جو ہے وہ سٹارٹ ہوا تھا تو جنات کو فرشتوں نے دھکیل کے ہٹا کر سہراؤں میں بیابانوں میں غیر آباد علاقوں میں اور سمندروں کی طرف دھکیل دیا تھا واللہ اس وجہ سے یہ جو بھی معاملہ ہے حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ شیطان ایک سمندر پر اپنا تخت لگا کر بیٹھتا ہے اور اس کے سارے جو چیلیں ہیں جو چانٹے آت رکھئے گا وہ واحد نہیں ہے اب اس کی ذریعت اور اس کی نسلیں بہت پھیل گئیں ہیں اور اس کے جال اور اس کے آلہ اکار بھی بہت بڑھ گئیں بہت چیلیں چانٹے ہیں اس کے کوئی زیادہ ماہر ہیں کوئی چھوٹے ہیں کوئی بڑے ہیں پر اس کا ہے بہت بڑا سا سٹرکچر ہے ایک مافیا گینگ ہے شیطان کا بہرحال حدیث میں کچھ ایسے آتا ہے کہ اس کے سارے کے سارے جو چیلیں ہیں اس کے جو سرکردہ اس کے مورے ہیں وہ اس کے پاس آتے ہیں اور اس کو اپنے اپنا کام جو انہوں نے کیا ہے اس کی ریپورٹ دیتے ہیں یہ بھی یاد رکھئے گا کہ اس نے ایک تو اپنا نیٹورک بہت پھیلالی ہے اور بڑا زبردست جال ملک جال انسانوں کو فسانے کیلئے تیار کی ہے اس کے چیلوں کی تعداد بھی بہت ہے اس کی ضروریت بھی بہت بڑھ رہی ہے اور پھر وہ ارگنائز بھی بڑھا ہے وہ روز ریپورٹ بھی لیتا ہے بتاؤں کیا کر کے کتنا ارگنائز ہیں کیا ہم اسے بچنے کے لیے اتنے ارگنائز ہیں کیا ہم اپنی تعداد کو اتنی بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے سسٹم آف ایڈمنیسٹریشن اور اس کے ورکنگ سسٹم کو سٹڈی کرنے کے بعد بہت زیادہ کونچوس ہونے کی ضرورت ہے بہرحال وہ لوگ آتے ہیں اور وہ آ کے شیطان کو ریپورٹ دیتے ہیں تو حدیث بتاتی ہے کوئی آتے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے آج فلان جگہ چوری کروائی میں نے فلان جگہ ڈاکہ ڈلوائی اور وہ مختلف جو اس نے لوگوں ان شیطان کے چلوں نے مختلف نیگٹیف کام کروائی ہوتے ہیں وہ ریپورٹ دیتا رہتا ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ شیطان وہاں بیٹھا اپنا سر ہلاتا رہتا ہے گویا کیا کر رہا ہے مطلب یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ نہیں تو نے کوئی بڑا کام نہیں کیا ایک آ کے ایک بات بتاتا ہے پھر وہ سر ہلارا ہے کہ نہیں تو نے بڑی کام نہیں کیا تو نے کونسا مارکہ سر انجام دیا وہ اس کو ریپورٹ ملتی رہتی ہے پھر حدیث میں آتا ہے کہ پھر اس میں سے اس کا ایک چیلہ آتا ہے اور وہ کیا کہتا ہے وہ آ کے شیطان کو بتاتا ہے آج میں نے فلان مرد اور فلان عورت کے درمیان جدائی ڈلوا دی گھرہ لگ کروا دیا توڑوا دیا کر حدیث میں آتا ہے کہ پھر شیطان اٹھتا ہے اور اپنے اس چیلے کو گلے سے لگاتا ہے اور اس کو کہتا ہے تو نے بڑا کام کیا سمجھ میں آئی ہے بات شیطان کا پھر سب سے پسندیدہ گھر یہ ہے مرد اور عورت کے درمیان میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دینا یہ بڑا نا پسندیدہ کام ہے رحمان کا یہ شیطان کا کام ہے عباد الرحمان کا نہیں عباد الشیطان کا کام ہے مرد اور عورت کو آپس میں لڑوا کے گھر کے اندر فساد اور فتنے پیدا کر دینا یہ عمل میں نے جب نفاق کی بات کی تھی تب بھی میں نے اس کو ہائلائٹ کیا تھا یاد رکھئے گا یہ عمل اگر کوئی خاتون کرتی ہے کوئی دوست کرتا ہے کوئی سہیلی کرتی ہے کوئی کسی کی ماں کرتی ہے کوئی کسی کی بہن کرتی ہے بس اوقات یہ جادو ٹونے سے کروایا جاتا ہے بس اوقات میں تو کئی دفعہ یہ بات دوراتی ہوں کہ کئی دفعہ جادو ٹونے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی کئی لوگوں کی زبانیں کینچیوں کی طرح اتنی تیز ہوتی ہیں کسی کی زبان ہی جادو کا ایسا اثر رکھتی ہے کہ وہ میان بی بی کو فوراں جلا کے راکھ کر دیتی ہے اس رشتے کو تو اپنا محاسبہ بہت زیادہ سختی سے کیا گیا یہ اتنا بڑا گناہ ہے ہم قرآن پڑھنے والوں سے اگر ایسے عمل اور ایسے رویے سرزد ہوئے تو یہ قرآن پڑھنا بیکار اور بے سود ہے اس شخص کے لئے جو پڑے قرآن اور اپنی اسلام نہ کریں کتنی خواتین قرآن پڑھنے والی قرآن سمجھانے والیوں کے بارے میں اس قسم کی روایات اور اس قسم کے معاملات پتا چلتے رہتے ہیں کہ گھڑوں کے اندر توڑ گھڑوں کے اندر پساد اپنی بہوں اور اپنے بیٹوں کے اندر جھگڑا اور پساد ہمارا دین عمل مانگتا ہے ہمارا دین ہمیں عملی طور پر اپنی زندگی میں اس قرآن کو رائج کرنے کا طریقہ سکھاتا ہے تو یہ شیطانی عمل ہے ازواج کے درمیان چاہے وہ ایک بڑی چرب زبان نند کرے یا ایک بڑی خوشیار اور بڑی چابک دس ساس کرے یا کوئی سہیلی یہ کارنامہ سر انجام دے حفاظت کی توفیق کتاب فرمائے باخرحال جی وہ کیا کرتے تھے وہ عورتوں اور مردوں کے درمیان جدائی کرواتے تھے تاکہ اس کو اپنے نکاح میں لے آئیں اللہ نے فرمایا یہ جو سارا جادو ٹونا کرتے تھے وہ کیا تھا وَمَا خُمْ بِزْوَرِنَا بِهِ اَحَدِمْ اِلَّا بِي اِذْنِ اللَّهِ اتنے اتنے بڑے پہاڑ پہاڑ جتنے جادو اٹھا کے لاتے تھے کہ گھر کے گھر ٹوٹ جاتے تھے تو لاکھیں ہو جاتی تھیں جدائیاں ہو جاتی تھیں لیکن اللہ نے فرمایا یہ اتنی کہانتیں جادو ٹونا منتر کرنے والے یہ اللہ کے حکم کے علاوہ کسی کو نقصان نہیں دے سکتے تھے جادو کے حوالے سے یہ آیت اپنے روئیے اور اپنے عقیدے ٹھیک کرنے کے لیے بہت اہم ہے یاد رکھئے کہ کسی شخص پر کوئی تکلیف چاہے وہ بیماری کی طرف سے آئے چاہے وہ حاجساتی طریقے سے آئے چاہے وہ جادو اور کہانت کی وجہ سے آئے چاہے وہ نظر لگنے کی وجہ سے آنے والی کوئی تکلیف انسانوں کی مرضی اور انسانوں کی خوشی سے نہیں اللہ کے حکم سے آتی ہے یہ عقیدہ اور یہ سوچ ڈیولپ کرنی انتہائی اہم ہے کوئی بڑے سے بڑا جادوگر کوئی بڑے سے بڑا قاہن کوئی بڑے سے بڑا منتر کروا کے لانے والا اپنی مرضی اور اپنے اختیار سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا الا بھی اذن اللہ آنے والی تکلیف آتی اللہ ہی کی مرضی سے ہاں وہ کروانے اور کرنے والا اس کا سبب اس کا وسیلہ اس کا آلائے کار تو بن سکتا ہے لیکن وہ کام ہوتا اللہ کے حکم اور اذن سے یہ سمجھ لینا اور اس عقیدے کو راست کرنا ہمارے بہت سے رویوں کی اصلاح کا ذریعہ بنے گا دیکھیں جب یہ آتی اللہ کے حکم اور اللہ کے اذن سے ہے تو سب سے پہلی بات کیا ہوگی جب آئی اللہ کے حکم سے ہے تو جائے گی کس کے حکم سے اللہ کے حکم سے بات سمجھ میں آئی جب آئی اللہ کے حکم سے ہے کوئی بڑا سے بڑا جادوگر ہزار ٹونے کرے ہزار کہانتے کرے ہزار منطر پھونکے ہزار جادو کی چالیں چلائے کوئی کتنے مال خرچ کر کے جادو کروانے کی خواہش کرنے والا کتنو بڑا فیل کیوں نہ کمال آئے وہ نہیں کر سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو یہ ایمان بنا لیجئے یہ یاد رکھئے گا کہ جس کی قسمت اور جس کی تقدیر میں اللہ کے حکم سے کچھ آنا ہے وہ ہو کر رہنا ہے وہ ہونے والا کام اسی وقت اسی جگہ اسی طرح ہوتا ہے ہاں البتہ اس گناہ یا تکلیف کا آلہ بننے والا گناہ ضرور سمیٹ لیتا ہے مثلا آپ یوں سمجھیں ایک شخص ہے وہ قتل ہو گیا اس کو کسی شخص نے قتل کر دیا قاتل قاتل نے قتل تو کیا لیکن اصل بات تھی مقتول کی موت کا وقت یہی تھا اس کی موت اللہ کے ازن سے ہوئی تھی اس کی موت قاتل کی مرضی اور قاتل کے ازن سے نہیں ہوئی تھی اس نے اسی وقت اسی جگہ ہی مرنا تھا ہاں وہ قتل کر کے تلوار چلا کے یا گولی چلا کر اس کے قتل کا ذریعہ اور وسیلہ بننے والا قاتل اس کی موت کا ذریعہ بنا اور اس نے قتل کا گناہ اپنے سر سمیٹ لیا ورنہ موت کا وقت اور جگہ یہی متعین تھی بات سمجھ میں آئیے جادو سے آنے والی تکلیف نے بہرحال آنا تھا وہ اللہ کے ازن سے تھی کوئی بیماری آئی کوئی تکلیف آئی کوئی مشکل آئی وہ اللہ کے حکم سے تھی وہ آنی تھی ہاں جادو ٹونے کرنے والا اس تکلیف کا ذریعہ اور وسیلہ بن گیا اور اپنے پلڑے میں اس نے کفر کا وہ پورے کا پورا بوجھ اور پلندہ ڈال لیا اور اس نے یہ قصب کما لیا لیکن جس پر تکلیف آنی ہے اس پر تکلیف اس کی مرضی سے نہیں آئی اللہ کی مرضی سے تھی یہ ایک تو پہلی بات اور دوسری بات جو میں نے پہلے کہی جب یہ لازم ہوگا کہ آئی اللہ کے حکم سے تو پھر آٹومیٹکلی جائے گی بھی اللہ کے حکم سے جب یہ کونسپٹ راسک ہو کہ یہ جائے گی اللہ کے حکم سے تو پھر اللہ کے علاوہ اور اللہ کے وضا کردہ اور بیان کردہ طریقے کے علاوہ اور اللہ کے قلام کے علاوہ پھر کسی چیز کو رجوع کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی آئی اس کے حکم سے ہے چاہی گی بھی اس کے حکم سے کسی آمل کسی بابا کسی نجومی کسی کاہن کسے بڑے سے بڑے ولی اللہ ان کے حکم سے نہیں چاہے گی سو مجھے یا کسی کو بھی اگر کسی جادو اور کہانت کا وہم ہے جو کہ ہو سکتا ہے تو اس وہم پر کسی آمل کسی بابا کسی نجومی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں جس کی طرف سے آئی ہے رازی بر ازا رہ کے سابر شاکر بن کے اس کے فرما بردار بن کے استغفار اور توبہ اور اصلاح کے وعدے کر کے اس کے طرف پلٹنے کی ضرورت ہے جس نے بھیجی ہے اور اس کے کلام اور اس کے نبی کے طریقے جو ہمیں جادو کو دفع کرنے کیلئے بتائیں گے صرف ان کو ریزورٹ کرنے کی ضرورت ہے جادو کے توڑ کے لئے میں پھر کلیرلی بتا رہی ہوں آئی اللہ کی حکم سے ہے جائے گی بھی اللہ کی حکم سے جائے گی کب جب ہم اس کی طرف پلٹیں گے اس کی طرف رجوع کریں گے اس کے آگے جھولی پھیلائیں گے اس کے ساتھ رازی بر ازا رہیں گے اور اس کے کلام کے ساتھ رجوع کر کے اس کے وضع کیے وے طریقے سے دور کرنے کی کوشش کریں کسی کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے آج جادو کے توڑ کے لئے جادو کی تشخیص کے لئے لوگ آملوں کے پاس لوگ علماء کے پاس پتہ نہیں کس کس کی طرف رجوع کرتے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے حدیث کے نسخے موجود ہیں میں انشاءاللہ اس پہ بات بھی کرتی ہوں صرف وہ تمہیں کافی ہیں حسبی اللہ لا الہ الا وَلَيْخِ تَوَقَّلْتُوَا خُوَا رَبُّ الْأَرْشِ الْعَزِيمِ سو وہ شام کے عذکار میں پڑھتے ہیں اس کے باوجود کسی باوہ کے پاس اپنے جادو کے توڑ کے لئے جانا نہیں حسبن اللہ نعم المولا ونعم الوکیل جس پر یقین ہے جو مجھے کافی ہے میرے جادو کے توڑ اور کہانت کے توڑ کے لئے بھی مجھے وہ کافی ہے جس نے بھیجی ہے یہ جب آملوں کے پاس ان باوہوں کے پاس لوگ جاتے ہیں تو ایک تو بہت سا شرک بہت سی بدتیں بہت سی کہانتیں اور سب سے غلط کام جو ان معاملات میں ہوتا ہے وہ آمل اور وہ باوہ اپنی دکان کو چمکانے کے لئے اکثریت نوے فیصد کیسز میں وہ کسی رشتدار کا کسی رحم کے تعلق کا نام بھی ضرور بتا دیتا ہے کیا خیال ایسا نہیں ہوتا جانتے نہیں ہے سنا نہیں ہے ہوتا کیا اینڈرل ایک رحم کا رشتہ کٹ جاتا ہے پہلے جادو کی تکلیف اوپر سے ایک رحم کی رشتے کے کٹ جانے کا دکھ اور غم وہ پہلے مرا اوپر سے اور مرا تو لہٰذا میں آپ کو واضح طور پر اس چیز کی نفی کہہ رہی ہوں کسی کے پاس اس کی تشکیص کے لئے اس کی تصدیق کے لئے اور اس کے علاج کے لئے جانے کی ضرورت موجود نہیں ہے پلٹیں اپنے رب کی طرف میں اپنے بندے کے سب سے قریب اس وقت ہوتا ہوں جب اس کے لب میرے ذکر میں ہلتے ہیں میں اپنے بندے کے سب سے قریب اس وقت ہوتا ہوں جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے اجیبو دا وطا دائی زادانی اس کے طرف پلٹیں استغفار کریں راضی برزا رہ کے اس کے آگے جھولی پھیلائیں اس کے کلام کے جو طریقے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں ان کو اپنا لیجی اس یقین کے ساتھ کہ اگر یہ جادو ہے تو وہ چلا جائے گا اور اگر نہیں گیا تو وہ کہانت نہیں ہے اس کے علاوہ کسی اور کی طرف رجوع کرنے کی نہ ضرورت ہے نہ حاجت ہے این امکان ہے کہ وہ قلمات شرکیاں ہوں گے وہ طریقہ شرکیاں ہوگا ایمان الگ برباد ہوگا رحم کے رشتے جو تجویز کیے گئے وہ یقیناً کٹ جانے کا امکان ہوگا لہذا اللہ سبحانہ تعالی نے واضح طور پر فرما دیا کہ یہ بڑے سے بڑا کاہن اور جادوگر کسی کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا الا بھی اذن اللہ اس آیت کو یاد رکھے اپنے روئی اور عقیدے درست کرنے کی ضرورت اور یہ پیغام بھی لوگوں تک منتقل کرنا ہم سب کے لئے لازم اور پھر اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا اس کے باوجود وہ چیزیں سیکھتے تھے جو خود ان کے لئے نفع وقش بھی نہیں تھی بلکہ نقصان دیتی اور انہیں خوب یہ بھی معلوم تھا کہ جو اس چیز کا یعنی جو جادو کا خریدار بنا ہے اس کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں گویا ہر وہ شخص ہر وہ کاروبار ہر وہ دھندہ جو جادو کے ساتھ انوالڈ ہے وہ کیا دیتا ہے وہ نقصان ہی نقصان دیتا ہے اور وہ کوئی نفع نہیں دیتا نہ دنیا میں نہ آخرت میں آخرت میں جادو کا کاروبار کیا ہے وَلَقَدْ عَلِمُونَ مَنِشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَتِ مِنْ خِلَاقِ جادو وہ عمل ہے جو سارے عمال کو برباد کر دینے کا ذریعہ بنتا ہے جادو وہ عمل ہے کہانت ٹونے ٹوٹ کے جادو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ وہ عمل ہیں مَا لَهُ فِي الْآخِرَتِ مِنْ خِلَاقِ اس کا تو آخرت میں حصہ ہی کوئی نہیں اس کے عمل ہی سارے شدید قبیرہ گناہ ابھی اللہ نے فرمایا بہت بری چیز ہے جس کے ساتھ یہ اپنی جانوں کا سہدہ کرتے ہیں لَوْ قَانُوا يَجْتُو کاش یہ جانتے وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَتَّقُوا لَمَصُوبَةٌ مِّنِنْ دُلَّهِ خَيْرِ لَوْ قَانُوا يَعْلَمُونَ ایسا جیسے اللہ سبحانہ وتعالی لَوْ لَوْ قَاش کاش کاش لوگوں کو سمجھ آ جائے کاش لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ جادو کہانت کتنا قبیرہ گناہ کتنا قبیرہ انجام ہے یہ تو دنیا میں بھی نتائج ضرر اصان دیتا ہے یہ آخرت میں بھی ضرر اصان دیتا ہے اور اتنا ضرر اتنا ضرر سمیٹ کے تمہارا خیال ہے تم کسی کو نفع خود دے لوگے نہیں کسی کو نقصان آئے گا تو اللہ کی ازن سے آئے گا تم تو صرف آلے بنوگے جادو برحق ہے برحق کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حق ہے ہے تو وہ کفر برحق کا مطلب کہ اس کا ہونا حق ہے جادو ہوتا ہے ایکزسٹ کرتا ہے کچھ بہت ہی ذرا انٹیلیکچول قسم کے لوگ کوئی نہیں کوئی نہیں جادو جادو کوئی نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں جادو حقیقت ہے ایکزسٹ کرتا ہے کیا بھی گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقتص پر ہوا سورہ ناز سورہ فلق ما وزتین اس کی بنیاد کیا تھی پس یہ منظر کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہود میں خسد میں آکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ مبارک جو ہیں وہ ایک یہودی غلام لڑکے سے انہوں نے منگوائے اور پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ مبارک کو ایک خجور کا جو نر خوشا تھا اس کے اندر لپیٹ کے ایک جو کھوان تھا اس کی تیہ میں اس کو پتروں کے نیچے دبا دیا گیا اور وہ آہستہ آہستہ اثر کرتا رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری کیفیت یہ تھی کہ مجھے لگتا تھا کہ میں اندر سے گھلتا چلا جا رہا ہوں کہ بالکل ہی اندر سے ایک کمزوری اور ایک گھلنے کی کیفیت لیکن اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حافظے میں کوئی کمی نہیں آئی تھی اور آپ کی زبان مبارک سے کوئی حق کے علاوہ قلمہ نہیں نکلا تھا یہ اللہ کے اللہ کی عمر اور حکم سے بہرحال معاملہ تھا اور پھر خواب کی کیفیت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ میں اس طرح میں آرام کرنے کیلئے ذرا سے لیٹا مجھ پر رونگ آئی اور پھر مجھ پر جیسے خواب کی کیفیت آئی اور خواب میں میں نے دیکھا کہ میرے میرے ایک پائنٹی کی جانب اور ایک میرے سرحانے کی جانب دو لوگ دو مرد جو ہیں وہ آئے ہیں اور وہ آپس میں مقالمہ کر رہے ہیں اور میرے بارے میں تبصرہ کر رہے ہیں تو ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ شخص کو کیا ہوا ہے سمجھ آرہی کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں سویا ہوا ہوں اور ایک میرے سر کی جانب اور ایک میرے پائنٹی کی جانب دو مرد آئے ہیں اور یہ آپس میں مقالمہ کر رہے ہیں گیا کہ کس نے کیا ہے پھر پورا ایک اصحابہ مقالمہ جو ہے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وحی بتا دی گئی کہ جادو کس نے کیا ہے اور وہ جادو کا معاملہ جو ہے وہ کہاں پر ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو وحی کے ذریعے آپ کو سارا معاملہ بتایا تھا آپ نے تین صحابہ اکرام کو اس کوئیں کی نشاندہ ہی کر کے آپ نے ان کو وہاں پر روانہ کیا اس کا پانی جو ہے وہ نکالا گیا اور کوئیں کے بیڈ میں سے وہ وہ جو پتلا تھا اس کو نکالا گیا وہ موم کا ایک پتلا سا تھا اور اس کے اندر سوئیاں چبو چبو کی اس کے اندر گریں لگائی گئی تھی یہ جادو کہانت کا معاملہ کئی دفعہ گریں لگا کہ ان پر قرآن میں بھی وہ آیات میں بھی یہی معاملہ ہے نا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت جبریل امین حاضر ہوئے ہمیں روایات سے پتا چلتا ہے آپ صلی اللہ رہا تھا اور کہتے ہیں کہ کیسے جیسے گریں کھلتی چلی جانی تھی مجھے یوں لگتا تھا کہ میرے آزان اور میرے جوڑ بند اور وہ جو بندش اور وہ جو تنگی مجھ پر تھی میں اس سے نکلتا چلا جا رہا ہوں تو جادو برحق ہے اس میں کوئی شک جب حیات طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو اس کے برحق ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے اور تردد بھی مت کی اور یہ بھی معاملہ کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ناؤزباللہ ناپاک لوگوں پر اور گناہگاروں پر یہ معاملہ ہوتا ہے ایسا معاملہ بھی نہیں ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ ہو سکتا ہے تو یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے باخرحال اس کے برحق ہونے میں تو کوئی شک نہیں لیکن سب سے پہلی بات جو میں آپ لوگوں کے ذہن نشین کرنا چاہتی ہوں یہ ابھی میں نے ہی کہا اور آپ نے خود بھی ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ آج کے دور میں اس بہت ہی دنیا کے محبت والے دور میں خصد اور یہ چیزیں بہت جب کومن ہو گئی ہیں تو یہ جادو ٹونے بڑھتے ضرور جا رہے ہیں ان کے بارے میں سوچی ہے ضرور لیکن ہر دوسری آنے والی تکلیف کو خدا رہا اس کو جادو مت لے بل کر دیں میں دیکھتی ہوں کسی کو ہلکا سبخار آگیا کسی کو ہلکی تکلیف جادو ہو گیا ہر چیز کو ہر آنے والی آفت کو ہر آنے والی تکلیف کو خدا رہا جادو کے ساتھ منظوب مت کر دیجئے قومن ہے عام ہے لیکن اتنا بھی عام نہیں کہ ہر ٹھوکر لگ کے گرنے والے ہی پر جادو ہوا ہو تو لہٰذا یہ معاملہ مشکل ہے اتنا آسان نہیں ہوتا تو اس لیے اتنا عام بھی نہیں ہے کہ ہر آنے والی تکلیف کو ہر آنے والی بیماری کو اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے جو اصل علاج ہے پھر اس سے انسان جو ہے وہ نظر اور ہاتھ اٹھا لیتا ہے طریقہ کار کیا ہونا چاہیے پہلے سارا علاج ساری تشکیل آج سائنس بہت زیادہ ترقی کر چکی ہے ساری میڈیکل ڈائیگنوسس تشکیل علاج سب کچھ جب فیل ہو جائے کچھ نظر نہ آئے کچھ سمجھ نہ آئے ڈاکٹر بھی ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے ریپورٹیں بھی ٹھیک ہیں ٹیسٹ بھی ٹھیک ہیں نظر بھی کچھ نہیں آرہا دوائیں دے دے کے بھی تھک گئے کچھ علاج بھی نہیں ہو پا رہا تب اس مرخلے پہ جا کے اس چیز کو جادو اور کہانت کے ساتھ منصوب کیجئے میں پھر کہہ رہی ہوں خدا رہا پہلے مرلے پر جادو اور اس کے بعد علاج نہیں پہلے مرلے پر علاج تشکیل طریقہ ذہن کا سوچنا اور پھر اگر کوئی حل کوئی مسئلہ کوئی لنک کوئی کانٹیکٹ سمجھ میں نہیں آتا تو پھر اس کا وہم اور معاملہ کیا جا سکتا ہے اور پھر یہ کرنے کے بعد جادو کے توڑ کا طریقہ یقین اور پختہ ایمان کے ساتھ وہ مسئلہ طریقہ اللہ کی آیات کے ساتھ وہ طریقہ اپنا لیجئے اس یقین کے ساتھ کہ اگر یہ جادو ہے تو اس کے ساتھ وہ چلا جائے گا اور اگر یہ مسئلہ طریقہ اپنانے کے باوجود نہیں گیا تو پھر راسخ ہو جائیے گا کہ یہ جادو نہیں ہے جادو بنیادی طور پر آج یا ہر دور میں جب کیا گیا تو یہ جادو کرنے کرانے کا عمل بنیادی طور پر یا جنات کے ذریعے کیا جاتا ہے یا کچھ منطروں کے ذریعے کیا جاتا ہے منطر کس کو کہتے پڑھ کے جو پھونکا جاتا ہے قرآن میں بھی آتا ہے نا کہ میں پناہ مانگتی ہوں کن کے گروں پر پڑھ کے پھونکے مارنے والیوں کے شر سے تو یہ جادو کا معاملہ اور یہ جادو کا ساری سرگرمیاں جو ہیں عموما اور بھی طریقے ضروری موجود ہیں لیکن بنیادی طور پر یہ دو طریقہ ایکار ہوتے ہیں عام یہ جادو کے معاملات کے منطر پڑھ کے پھونکنا اور دوسرا جنات کے ذریعے منطر کرنا اور پڑھ کے پھونکنا کوئی کلام کے ذریعے یہ جادو کا طریقہ ہے اور میرا خیال ہے اس میں اس کو سمجھنے میں کوئی اتنا تردد بھی آپ لوگ کو نہیں ہوگا کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کیا خیال ہے کلام کا کیا ہم پر اثر ہوتا ہے ہمارے حواس پر ہمارے آساب پر کیا کسی کی بات کا اثر ہوتا ہے کوئی گھر میں آئے اور والد بہت ہی غصے میں شہر بہت ہی غصے میں اور باہر سے ہی ہونچا ہونچا بولنا شروع کر دیتا ہے کیا ہوتا ہے ہاتھ کامپنے لگتے رنگ پیلا ہو جاتا ہے ایسے ہوتا ہے نا کوئی چور ڈاکو آگے نکال ہو جلدی سے اپنا سمان کیا ہوتا ہے رنگ پیلا پڑ جاتا ہے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہاتھ کے پسینے کس کا اثر ہے کلام کا اثر ہوا نا کسی کی بات کا اثر ہوتا ہے ہمارے دل پر خوف بھی آتا ہے کوئی پیار سے بولے تو ویسے ہی ہا نا پیار کی بات کا بھی اثر ہوتا ہے غصے کی بات کا بھی اثر ہوتا ہے تو کسی کی بات کسی کا جملہ کسی کے قول کسی کے اقوال ہمارے حواس پر ہی نہیں ہمارے آساب پر ہماری سائیکی اور ہمارے ذہن پر نہیں ہمارے جسم پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں ہوتے ہیں کیا صرف خوف دل میں محسوس ہوتے ہیں نہیں جب خوف کسی کے بولنے کی وجہ سے خوف آتا ہے تو ہاتھ پاؤں کے پسینے بھی چھوٹتے ہیں کیا نہیں ہوتے رنگ پیلا پڑتا ہے پڑتا ہے کیا نہیں پڑتا زبان خوشک ہوتی ہے کیا نہیں خوشک ہوتی دل کے دھڑکن تیز ہوتی ہے تو لہٰذا یہ جملے یہ بات چیت ہمارے حواس ہمارے آصاب ہمارے ذہن پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں اور ہمارے جسم پر بھی اثر انداز پر اثر انداز ہوئے جسم پر اثر انداز ہوئے وہ ایسے بھی آپ نے سنا ہوگا نا شائری کے لیے کیا کہتے ہیں فلاں کا تو کلام ایسا ہے وہ تو شائرانہ کلام وہ تو جادو کی تاثیر ہے اس کی کہتے ہیں کہتے ہیں کہ نہیں کہتے فلاں کی شائری فلاں کی تحریر اس میں تو کوئی جادو کی تاثیر ہے تو کلام میں اور منطر کے ذریعے جادو کیا اور کروایا جاتا ہے یہ کیسے بہت ہی لمبی بحث ہے دوسرا جادو کا یہ دھندا جو اکثر پھیلتا پھولتا ہے یہ نیٹورک جنات کے ذریعے کروایا جاتا ہے جنات جنات کو قبضے میں کیا جاتا ہے اور پھر جنات کے ذریعے یہ جادو اور کہانت کا کام جو ہے وہ کیا جاتا ہے جنات کو قابو کرنا انسانوں میں سے عامل یہ کام کرتے ہیں جنات کو قابو کرنے والوں کو ہم عام استلاح میں عامل کہتے ہیں یہ بات بھی یاد رکھئے گا کہ یہ جنات اور انسانوں کا جو میوچل کاروبار ہے یہ کرنے والے نہ انسان نیکوکار ہوتے ہیں اور نہ ہی نیک جنات انسانوں کے قبضے میں آتے ہیں صاحب ایمان مسلمان جن آپ کو بتا ہے کہ جنوں بھی مسلمان ہوتے ہیں جنوں میں بھی اللہ کے سرکش اور نافرمان کافر ہوتے ہیں نیک صاحب ایمان مومن مسلم جن انسانوں کے قبضے میں نہیں آتے یہ صرف اور صرف شریر اللہ کے سرکش نافرمہ بردار جنات ہیں جو انسانوں کے قبضے میں آتے ہیں جب وہ ہے ہی شریر قبضے میں آکے کیا کریں گے بھلائی اور خیر کے کام کریں گے وہ شریر کام ہی کریں گے وہ نہ کے کام ہی کریں گے اللہ کی سرکشی اور نافرمانی کے کام ظلم و زیاطے کے کام کریں گے تو لہٰذا نیک جن تو قبضے میں آتے نہیں بد اور شریعت جن ہی قبضے میں آتے عامل جنات کو قابو کیسے کرتے ہیں یہ یاد رکھئے گا کہ جنات کو قابو کرنے کے سارے دھندے اور سارا کام یہ گندگی ناپاکی اور اللہ کی نافرمانی کے ساتھ رچہ بسا اور گڑا ہوا ہے یہ سرکش جن عاملوں کے قبضے میں جب آتے ہیں تو قبضہ کرنے کے لیے یہ عامل سارے کے سارے جو کام کرتے ہیں وہ گندگی اور ناپاکی کے ہیں تحارت کا تو کوئی تصور ہی نہیں رہ جاتا گندگی ناپاکی اور غلازت کے ہیں اور اللہ کی شدید سرکشی کے عامل ہے جس کے ساتھ یہ جنات کو قابو کیے جاتے ہیں ایسا اگر آپ مختلف رودات ہیں سنیں تو یہ عامل جو ہیں اتنی گندگی اور اتنی غلازت کی کیفیت کہ یہ مہینوں غسل نہیں کرتے کئیوں نے ساری ساری زندگی اوصل نہیں کیا تھا جنابت کی گندگی کی حالت میں یہ رہتے ہیں اور مزید براہ اس پر اپنے جسم کے اوپر غلازتیں جو ہیں وہ ملتے ہیں اور اپنے آپ کو اس گندگی سے بھی زیادہ گندہ کرتے ہیں ناؤزباللہ سمہ ناؤزباللہ یہ قرآن کی آیات کو قرآن کے الفاظ کو ناؤزباللہ یہ گندگی کے ساتھ اور ناپاکی کے ساتھ یہاں تک کے الفاظ زبان کے بھی خیر یہ لائق نہیں ہے کہ کتنی گندگی کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں تو یہ سارے سرکشی کے معاملات اس میں شرک بھی آ جاتا ہے قرآن کے آیات کو وہ بچوں کو زبا کر کے جانوروں کو شرک کے ساتھ زبا کر کے ان کے خون کے ساتھ لکھا جاتے ہیں اور ہر گندگی کا کام جو یہ کرتے ہیں اور یہ جنات کو قابو کرنے کے لئے یہ تمام اللہ کی نافرمانی اور سرکشی اور غلازتوں اور ناپاکی کی حالتوں میں یہ سہراؤں میں اور یہ بیابانوں میں نکل جاتے ہیں اور یہ وہاں جا کر یہ قرآن کی آیات کو ناوزو بلہ بلکل الٹا پلٹا کے پڑتے بھی ہیں اس کی گستاخی بھی کرتے ہیں اس کے ساتھ ناوزو بلہ ناپاکی اور غلازت کا معاملہ بھی اختیار کرتے ہیں اپنے گرد ایک دائرہ سے اور ایک ہلکہ باندھ لیتے ہیں اور یہ عمل اس دائرے کے اندر یہ کرتے رہتے ہیں یہ شریر جنات ان کے گرد اور بہت بہت دنوں تک یہ معاملہ کرتے رہتے ہیں یہ شریر جنات ان کے گرد وہاں پہ چکر کاٹتے ہیں اور ان کے گرد منڈلاتے رہتے ہیں اور ان کو خوف صدا کرتے ہیں اور ان کو ڈھراتے رہتے ہیں اس سارے عمل میں جو ڈھر جائے پھر جنات اس پر قالب آ جاتے ہیں پھر اس کو پکڑ لیتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی کوئی جنات پھر ان عاملوں کو جب پکڑتے ہیں پھر ایسی درگت بناتے ہیں کسی کی ٹانگ توڑتے ہیں کسی کی بازو ٹوڑتے ہیں اور کسی کو تو بالکل ہی ہلاک کرتے تھے اور ان میں سے جو عامل ذرا بڑا جی جگر والا ہو اور وہ کامیاب ہو جائے اپنا پورا وہ چلہ اور اپنا وظیفہ کرنے میں تو یہ جو اردگرد منڈلانے والے جن ہیں پھر یہ اس کے اسیر اس کے کہتی اور اس کے تابع ہو جاتے ہیں اب ان عاملوں کے قبضے میں جب یہ جنات آ جاتے ہیں تو پھر یہ اپنا دھندہ اور یہ کاروبار ان قبضے والے جنات کے ذریعے چمکاتے ہیں یہ جنات آگے جا کے ہم پڑھیں گے کہ جنات کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ جنات جو ہے نا ان کے لیے سپیس وزن ان کی طاقت انسانوں سے جسمانی طور پر زیادہ ہے وزن اٹھا لینا اور بہت لمبے لمبے فاصلے زمین سے آسمان آسمان سے زمین اور بہت لمبے لمبے فاصلے پلکس اور چشم زدن میں ان کو تیہ کر لینا جنات کے لیے مشکل نہیں ہوتا تو ان عاملوں کے پاس جب لوگ پھر اپنے جنات اور ٹونوں اور اپنی مستقبل اور کہانت وغیرہ کے لیے آتے ہیں تو ان کے جو قبضے میں ان کے موقع ہوتے ہیں عامل وہ شخص ہے جو جنات کا کاروبار کرتا ہے اور جادو کا کام کرتا ہے اس کے قبضے میں جو جنات ہیں ان کو عرف عام میں موقع کہا جاتا ہے جو آنے والا کاروباری اس کی دکان میں وہ دھندہ کروانے کے لیے آتا ہے تو اس عامل کا جو موقع ہے اس کو اس کے گھر کے حالات بتا دیتا ہے اس کے بیوی کتنے ہیں اس کے بچے کتنے ہیں اس کے گھر میں آج پکا کیا ہے اس کا نام کیا ہے اس کے بچوں کا نام کیا ہے اور یہ وہ موقع آکے اپنے عامل کے کان میں پھونٹا ہے اور یہ عامل جب یہ بات بتاتا ہے آنے والے گاہ کو کہ تمہارے گھر میں آج فلاں چیز پکی ہے تمہارے گھر میں تمہاری بیوی یہ کام کر رہی ہے اس نے فلاں رنگ کا جوڑا پہنا کیونکہ یہ تو موقع دیکھ کے آتا ہے یہ بات جب عامل بتاتا ہے تو آنے والا حق دھک رہ کے اس کے عامل ہونے کے صحیح ہونے کو مان کر اس کی تصدیق کر کے اس کی شورت جو ہے وہ ساری بستی میں پھیل جاتی بات سمجھ آئی ہے ان کی دکانیں کیسے چمکتیں کوئی نہ کوئی بات اس میں حقی ہوتی ہے اپنے انشاءاللہ ہم قرآن میں آگے جا کے پڑھیں گے کہ یہی جنات جو ہیں وہ آسمانوں پر جا کے کچھ نہ کچھ عالم بالا کی خبریں بھی اچکنے میں اور مستقبل کے وہ معاملات بھی کچھ اچکنے میں کامیاب ہوتے ہیں اور اللہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ یہ عالم بالا کی مستقبل کی خبریں جب اللہ سبحانہ تعالی فرشتوں کو مستقبل کے حالات بتا رہے ہوتے ہیں تو یہ جنات بھی کچھ اچک کے لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور پھر یہ اپنے عامل کے کان میں جب باتیں ڈالتے ہیں تو قرآن میں حدیث میں آتا ہے کہ پھر وہ عامل کچھ اس میں جھوٹ اور اس میں کچھ سچ کی آمیزش کر کے لوگوں تک پہنچا دیتا ہے تو اس طرح ان جنات کے ذریعے ان کا جادو بھی چلتا ہے ان کے غیب کے عمل کی علم کی جو دکان ہے وہ بھی چمکتی ہے اور ان کی کہانت اور ان کے ٹونے منتر جو ہیں وہ بھی چمکتے بہت سے جنات کو انسانوں کے جسم میں داخل کر کے جادو کا کام کیا جاتا ہے لیکن یہ بات یاد رکھئے گا کہ ایک جن کا انسان کے جسم میں حلول ہونا یا داخل ہونا اس جن کے لیے عمر محال ہے بہت زیادہ شدید مشکل ہم جو ہر دوسرے بندے کے ساتھ اسوسییٹ کر دیتے ہیں اس پر جن آگیا ہے اس کو جن چڑ گیا ہے اور اس کا جن نکالو اس کا بھوت نکالو جن اتنی آسانی سے آتا نہیں ہے جن کو ایک انسان کے جسم میں داخل ہونے کے لیے بہت زیادہ مشرقت اور بہت زیادہ اس کے لیے وہ مرحلہ مشکل ہے لیکن تین حالتیں جب انسان ان تین حالتوں میں ہو تو اس میں جنات کا یہ کام آسان ہو جاتا ہے کونسی تین حالتیں اگر ایک انسان شدید خوف کی حالت میں ہو جن کا انسان کے جسم میں داخل ہونا یا جن کا حلول ہو کے اپنا اثر قائم کرنے کے لیے اگر انسان تین حالتوں میں ہے شدید خوف کی حالت میں شدید ناپاکی اور گندگی کی حالت میں اور اللہ کی سرکشی اور نافرمانی کی حالت میں اگر انسان ان تین حالتوں میں ہے تو جنات کے لیے کام کرنا اس انسان پر ورک آپ کرنا آسان ہو جاتا ہے یہ چیزیں میں اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ ان چیزوں سے بچنے کا طریقہ بھی ہمیں آسانی سے سمجھ آ جائے اس پس منظر کے ساتھ اب یہ دیکھ لیجئے کہ جادو سے پھر بچنے کا طریقہ پرہیز اور اگر ہو گیا تو اس کا علاج کا طریقہ قرآن و حدیث نے کیا بزا کیا ہے پرہیز کے لیے یہ بات سمجھ لیجئے جیسے میں نے ابھی آپ کو یہ ساری حقیقت کوئی قصہ سنانے کے لیے یا وہ سرگرمی سنانے کے لیے نہیں کی یہ ساری جو آملوں کی سرگرمی اور جنات کی جو ایکٹیوٹیز ہیں میں نے اس لیے سنائی ہیں تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ یہ کام چلتا کیسے ہے اس کام کے لیے سپورٹیو ایلیمنٹس کیا ہیں تاکہ جو کوئی ان چیزوں سے بچ جائے گا انشاءاللہ اس کے لیے اس جادو کے اثر سے بچنا آسان ہو جادو کا سارا کام کن دو چیزوں کے ساتھ اسوسیٹ گندگی شیطان اور اللہ کی سرکشی یہ تین کام تھے نا سارے کا سارا کاروبار کس چیز کے ساتھ چل رہا ہے ناپاکی اور گندگی کا کام شیطان کا کام ہے اور سرکشی کا کام ہے تو جادو کے اثر جنات کی تاثیر سے بچنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے پاکی اور تحارت کا حد تل امکان احتمام کیجئے جتنا زیادہ پاکی اور تحارت کا احتمام ہوگا اتنا یہ مجھ سمجھے گا کہ کسی کے اوپر ہو گیا تو وہ ضرور ناپاکی زندگی گزارتا ہے یہ ہر ایک پر ہو سکتا ہے لیکن پرہیز کے لیے لازم ہے کہ اپنی پاکی اور تحارت کسی کو امکان اور ویم ہو جانا کہ مجھ پہ فلانک کرنے کی کوشش کر رہے بس اوقات پتہ بھی چل جاتا ہے ان چیزوں کا تو ایسے حالت میں اس سے بچنے کیلئے کہ یہ اثر نہ ہو پاکی اور تحارت کا احتمام کیا جائے حیث جنابت کی ناپاکی کے بعد فوراں غسل کر لینا حیث نفاس اور جنابت کی ناپاکی کے بعد فوراں غسل کر لینا کوشش کرنا کہ جتنا زیادہ زیادہ باب وزور اے سکیں اتنا رہا جائے اپنے جسم کو پاک ساپ رکھنا اپنے لباس کو پاک ساپ اور طوحر رکھنا اپنے محول کو پاک ساپ سترا رکھنا گھر میں نجاستیں ناپاکیاں شراب اور اس قسم کی ناپاک اور نجس چیزوں سے اشتناب کرنا اور پھر صرف یہ جسم کی پاکی نہیں ہے لباس اور محول کی پاکی نہیں ہے اپنے نگاہوں کو بھی ساپ رکھنا نگاہوں کا بھی تذکیہ زبان کا بھی تذکیہ ہوتا ہے نا زبان بھی پاک ساپ ہوتی اور ایک زبان ہی گندی ہوتی ہے وہ زبان جس پہ گالی گلوشتانے تشنے ہر وقت منافقان نہ روئیے زبان کو بھی ساپ کریں نگاہوں کو بھی ساپ کریں دل کو بھی ساپ کریں کس سے ساپ بغض سکینے حسد قدورتیں نفرتیں عداوتیں اور بہت سے اور گندے جذبیں گندی خواہشیں بہیائی کی آرزویں دل کو ساف کریں جتنی پاکی جتنی طہارت زیادہ ہوگی اتنا جادو کے اثر کا امکان کم ہوگا شیطانی کام ہے شیطان وہاں ٹھہرتا نہیں ہے جہا اللہ کا ذکر ہو ایسا ہے کی نہیں آپ نے فرمایا نا ہر شخص کے دل کے دو حصے ہوتے ہیں ایک میں اس کا شیطان ایک میں اس کا پرشتہ جب انسان ذکر کرتا ہے تو اس کا شیطان بھاگ جاتا ہے اور ویسے بھی آپ کو بتا ہے کہ جہاں آزان ہوتی ہے وہاں سے بھی شیطان بھاگ جاتا ہے تو لہٰذا یہ سارے کزارہ کاروبار یہ دھنڈا یہ سرگرمیاں ہی شیطانی ہے نا تو لہٰذا ان حسرات سے بچنے اور جادو کی تاثیر کے ہونے سے بچنے کے لیے ذکر کی قسرت ذکرِ الٰہی کی قسرت کیسے قسرت ذکر کی بہترین شکل اقیم السلاتِ لِذِکری ذکر کی بات کرتے ہو تو نمازیں قائم کرو ویسے بھی اللہ کی بترین سرکشی ہے نماز کا نام پڑھنا نماز کا قیام یہ ذکرِ الٰہی کی بہترین شکل نماز تحجد نفل حاجت کے نفل احتمام کر لیجیے اگر کوئی شبہ اور اشتباہ ہے قرآن کی تلاوت اور پھر قرآن میں سورہ بقرہ ہم نے جب شروع میں سورہ بقرہ کی فضیلت کی تھی شیطانی قوتیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے جتنا آسانی سے سخولت سے صحیح تجوید اور صحیح لبو لہجے کے ساتھ سورہ بقرہ پڑھ سکتے ہیں اور میں نے شروع ہی میں بتایا تھا کہ بیک گراؤنڈ کی شکل میں نعوذ باللہ نہیں چلائی جائے گی تلاوت سورہ بقرہ بیسے بھی قرآن کی تلاوت بہترین ذکر الہی ہے سورہ ناس سورہ فلق آیت القرصی اور یہ جادو کی آیات نماز قرآن اس کے علاوہ سوہ شام کے اذکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسنونہ عداب زندگی کی دعائیں یہ سب ذکر کے طریقے ہیں اور پھر اس کے علاوہ تسبیحات دھرود اپنی زبان پر ان چیزوں کو جاری رکھئے جن زبانوں پر جن دلوں میں اللہ کا ذکر ہوگا جن زبانے اللہ کے تر سے اللہ کے ذکر سے تر ہوگی انشاءاللہ وہاں پہ جادو اور یہ جنات اثر نہیں کر پائیں گے بچ جائیں گے انشاءاللہ محفوظ ہو جائیں گے انشاءاللہ یہ سب قرآن کی آیات قصہ سے پڑھتے رہے اچھا جی ذکر ہو گیا اس سے پہلے آپ نے پاکی اور طہارت کا معاملہ اور ایسے بھی آپ دیکھیں کہ یہ بیماری کے شکل میں بھی بساقات اثر کرتی ہے بیماری سے بچنے کیلئے کیا کھاتے ہیں کیا خوراک کا بیماری کے ساتھ تعلق ہے خوراک کا بیماری کے ساتھ تعلق ہے جو کمزور ہوتا ہے نہیں افسا ہوتا ہے پتلہ دبلہ ہوتا ہے اس کو کوئی سوب شوب پلاؤ کہاں سے زکام نہ ہو جائے خوراک کا بیماری سے بچنے کے ساتھ تعلق ہے جسم مضبوط ہوگا جسم میں طاقت ہوگی تو قوت مدافعت ہوگی وہ لوگ جو کمزور پتلے دبلے دھان پان سے ہوتے ہیں جرسین بھی جلدی اثر کرتے ہیں انفیکشن بھی جلدی کیج کرتے ہیں پتہ کہ نہیں پتلہ دبلہ سے کمزور سا بچہ بار بار اسی کوئی فلو ہوتا ہے وہ جو صحت مند والا بچہ ہے وہ بچ جاتا ہے ہوتا ہے نا ایسے تو لہٰذا جادو کے اثر سے بچنے کے لیے خوراک کا اتمام ہے یہ تو ساری چیزیں روح کی غزہ تھی اب جسم کی خوراک کھجور چار چیزیں قرآن میں اور خدیث میں ان کی فضیلت بتائی گئی ہے کھجور قلونجی زیتون اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو پسند فرمایا یہ چیزوں کا استعمال بھی انشاءاللہ پرہیز اور حفاظت کا ذریعہ بنے گا کھجور کے لیے حدیث کے الفاظ آتے ہیں بہت دفعہ قرآن میں اس کا ذکر بھی ہے حدیث میں بھی اس کی بہت برقات اور فیوز بتائے گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سبہ سات اجوہ کھجوریں کھائے وہ جادو کے توڑ اور حفاظت کے لیے بہتر ہے سات اجوہ کھجوریں اسی طرح زیتون کا تیل اور زیتون کا پھل قرآن نے اس کو کیا کہا ہے شجرت مبارکت اور پھر قلون جی حدیث کے الفاظ ہیں اس میں موت کے علاوہ باقی ہر مرض کی شفا ہے جسمانی امراض کے شکل میں بھی تو جادو اثر کرتا ہے اور پھر شہد وہ کیا ہے شفاؤ لناس ساری انسانیت کیلئے اس میں شفا ہے شہد قلون جی زیتون اور خجور ان کا کھانا وزا میں شامل کرنا جسمانی طور پر بھی حدیث اور قرآن میں ان کی فضیلت اور ان کی برکت کے حوالے سے بھی انشاءاللہ قوت بھی دیتا ہے توانائی بھی دیتا ہے اور ان کے اپنے برقات بھی ضرور ہوں گی اگر یہ معاملہ ہو کہ یہ لگے کہ یہ جادو ہے کب لگنا ہے یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا اور جب اس چیز کا وہم ہونے لگے یا یقین ہی ہو جائے تو علاج کے لیے کیا کرنا ہے کسی کی طرف رجوع نہیں کرنا کس کی طرف رجوع کرنا ہے جس کی ازن سے آئی تھی جس کے حکم سے جائے گی اسی کی طرف پلٹنا ہے اسی کے کلام کو تھامنا ہے اسی کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا تجویز کرتا طریقہ اپنانا ہے قرآن کو پڑھنا سورہ بکرہ کو پڑھنا محوضہ تین کو پڑھنا آیت القرصی کو پڑھنا عوض باللہ کا قصرہ سے پڑھنا یہ تو جاری ہی رہے گا لیکن چار قرآن کی صورتوں کی کچھ آیات ابن عباس کے فتاوہ میں اس کی تجویز موجود ہے یہ چار آیات پڑھ کے اس کو بنیادی طور پر تین قسم کے پانی پر دم کیا جائے گا یہ چار قرآن کی صورتیں ہیں ان کی کچھ آیات ابھی آپ کو حوالہ بتاتی ہوں یہ آیات پڑھ کے دم کیا جائے گا تین قسم کے پانی پر پینے کا پانی جو کنزیوم ہوتا ہے گھر میں ایک پانی کا پیالہ ایک برتن جس میں پانی لیا جائے گا اس پر بھی یہ دم کی جائیں گی اور اس پانی کے ساتھ گھر کے باہر سے داخل ہونے اور نکلنے کی جگہوں پر یا گھر کی وہ جگہیں جو غیر آباد سی ہیں گھر کے کئی حصے ہوتے ہیں جس میں بہت زیادہ آنا جانا نہیں ہوتا باکس رومز ہیں سٹو رومز ہیں کوری اڈانڈنٹ ایریاز ہیں جہاں پر ہم بہت زیادہ نہیں آتے جاتے ان گھروں کی حصوں پر اور اندر باہر آنے جانے کے رستوں پر اس پانی سے چھینٹے ماری جائیں گے اور تیسرا وہ پانی جس سے غسل کیا جانا ہے یہ آیات کونسی ہیں سورہ الباقرہ کی آیت القرصی پریشان مت ہو آپ کو لکھی بھی مل جائے گی یہ سارا طریقہ سورہ الباقرہ کی آیت القرصی سورہ العراف کی آیت نمبر ایک سو ون ہنڈرن سیونٹین سے لے کے وان ٹوئنٹی ٹو سورہ یونس کی آیت نمبر سیونٹی نائن سے لے کے ایٹ ٹو اور سورہ توہاں کی آیت نمبر سکسٹی فائب سے لے کے سیونٹی چار سورتوں کی یہ کچھ آیات ان کو پڑھا جائے گا پینے کے پانی چھینٹے مارنے والے پانی اور غسل کے پانی پر دم کیا جائے گا دم کرنا سنت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور یہ جائز بھی ہے اور یہ مسلون بھی ہے غسل کا پانی کیسے تیار ہوگا یہ بھی طریقہ موجود ہے تجویز یہ ہے کہ بیری کے پتے بیری کے پتے دو پتروں کے درمیان رگڑ کر کچل لیے جائیں گے اچھی طرح جیسے چٹنی وغیرہ بنائی جاتی ہیں دوری میں اسی طرح بیری کے پتے لے کر دو پتروں کے درمیان رگڑے جائیں گے اور ان کو غسل کے پانی میں ڈال کر شامل کر دیا جائے گا غسل کا پانی مان تہور اگر بارش کا پانی ہو تو زیادہ بہتر ہے لیکن اگر بارش کا پانی میسر نہ ہو تو عام پاک پانی بھی استعمال کیا جا سکتا ہے غسل کے اس پانی میں بیری کے پتوں کو ڈال کے دم کرنے کے بعد اس پانی سے غسل کیا جائے گا تین دن پانچ دن سات دن کیونکہ اللہ تاک ہے نا اور تاک کی چیزیں سنت سے بھی ثابت ہیں اور اللہ کو بھی پسند ہیں تین دن پانچ دن سات دن یا نو دن اور نمبرز تک دنوں تک یہ تینوں عمل جاری رکھے جائیں گے لیکن اس عمل کے کرنے میں اپنے ایمان اور توقل اللہ کو مضبوط رکھیں قرآن کی آیات سے شفا اور فائدہ اسی شخص کو ہوتا ہے جو ان پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جو ان پر ایمان نہیں لاتا اور جن کو وسوخ اور یقین اور توقل لیں گے کہ یہ میری شفا کا ذریعہ بنیں گی یہ ادم توقل اس کی تکلیف میں اضافے کا ذریعہ بھی بن جاتے آپ نے بس اوقات سنوگا میرے پاس لوگاتیں آپ نے پڑھنے کے لئے بتایا تھا میری تو تکلیف اُلٹی بڑھ گئی قرآن کہتا ہے کہ جو اس پر ایمان اور توقل سے نہیں کریں گے ان کی تکلیف کے اضافے کا ذریعہ بن جاتے ان کے خسارے کے اضافے کا ذریعہ بن جاتے اس عمل کو اپنائیے گا تب جب ذل میں شرع صدر ہو کہ اگر میں نے یہ نسخہ اپنایا یہ اگر کہانت اور جادو ہوا تو یہ اس کے توڑ کا ذریعہ ضرور بن جائے گا اور اگر نہیں گیا تو پھر یہ جادو نہیں اگر اتنا پختہ ایمان ہے تو اس کو اپنائیے گا اور اگر اتنے پختہ ایمان کے ساتھ راسخل ایمان ہو کے ثابت قدمی کے ساتھ یہ کریں گے اور اللہ پر شدید توقل ہو کا تو انشاءاللہ اگر یہ جادو ہے تو یہ ضرور جاتا رہے گا اس کے ساتھ ساتھ زیتون کے تیل پر انعیات کا دم کر کے اس کی بھی مالش کرنا زیتون کے تیل کو خوراک میں شامل کرنا زیتون کو شامل کرنا قلونجی کا کھانا خجور کا اچوہ خجور کا استعمال کرنا اور ساتھ ہی شہد کو استعمال کرنا یہ بھی عمل پاکی اور تہارت کا اتمام ذکر الہی کا اتمام قرآن نماز اور اللہ کی سرقشی کے عامال سے بچنے کا رویہ وہی جیسے پرہیز میں تھا وہ علاج کے دوران بھی جاری رہے گا اور پھر بس اوقات یہ بھی معاملہ ہوتا ہے کہ یہ کرنے والے یا کروانے والے یہ اکبارگی نہیں یہ ایک بار نہیں بار بار دہر آیا جاتا تو یہ آیات اور یہ عمل جاری بھی رکھا جا سکتا ہے سورہ البکرہ کی آیات کی تلاوت جاری رکھی جا سکتی ہے اور پھر میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ جن دنوں میں ان گروپ آف آیات کی تلاوت کر کے دم کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ باقی کا دن ان چاروں صورتوں میں سے کچھ آیات کی لگاتار تلاوت بھی کی جا سکتی ہے اور یہ بھی تجویز ہے آیت القرصی سورہ احراف کی آیت نمبر ایک سو اٹھارہ انہی میں سے ایک آیت پک آؤٹ کر لی گئی ہے سورہ یونس کی آیت نمبر ایٹی اور سورہ طوحہ کی آیت نمبر سکسٹی نائن پوری لیمٹ جو تھی اس کو تو دم کرنے کیلئے استعمال کیا اور بیچ میں سے ایک ایک آیت باقی کا دن تلاوت کرتے رہنا بھی تجویز میں موجود ہے آیت القرصی سورہ احراف کی آیت نمبر ایٹین سورہ یونس کی آیت نمبر ایٹی اور سورہ طوحہ کی آیت نمبر سکسٹی نائن یہ عمل جاری بھی رکھا جا سکتا ہے اگر یہ امکان اور یہ فکر اور یہ پریشانی ہو کہ کرنے والے یہ بار بار عادہ کریں گے اور دوس کو دہر آیا جائے گا لیکن میں بار بار دہر آ رہی ہوں یہ عمل پختہ یقین اور ایمان کے ساتھ ہی افاقہ بھی دے گا اور اسی سے کرنے والا مستفید بھی ہوگا خوراک کا بھی ذکر کا بھی اللہ کی نام فرمانی کو اپنی زندگی سے نکالا جائے گا اور انشاءاللہ یہ سارا عمل اس توڑ کا ذریعہ بھی بنے گا ان چیزوں کو سنت اور قرآن کی اندالیمات کو لوگوں تک پہنچانا ہر اس شخص کے لیے لازم ہے جن تک اس شفاق کا نسخہ پہنچ جائے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں یاد رکھنے اور ان قرآن کی آیات اور احکامات کی تبلیغ اور ارشاد کرنے کی بھی بہترین توفیق قطاب فرمائے اب چونکہ تذکرہ یہود کا اور اہل کتاب کا جاری ہے تو اب اہل کتاب کی ایک اور سرگرمی اور مدینہ کی بستی میں ایک اور منفی ایکٹیوٹی جو ہے اس کو ہائلائٹ کیا جارہے اور اس کا تذکرہ کیا جارہے فرمایا جارہے کہ تم لوگ رائینہ نہ کہا کرو رائینہ کا مطلب رائینہ کا مطلب بلکل ایسے کہ ہمیں آری ریایت کیجئے ہماری بات ذرا سنیے یہ بلکل ویسے ہے جیسے ہم بسوقات کسی میفیل میں ہمیں اسے کوئی بات کرے تو ہم انگلش میں ہمیں بات سمجھ نہیں آتی تم کہتے ہیں یا پھر کئی دفعہ ہم کہتے ہیں پلیز اراباد دہراتیجئے بچہ اراباد سمجھ نہیں آتی تو ہم دہرانے کے لیے ایک طریقہ کار جو ہے وہ اپناتے ہیں تو یہ اس کے لیے اصل میں ہوتا کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی بستی میں جب آپ دین سکھاتے تھے تو وہ ایک مجلس اور محفل کی شکل میں ہوتا تھا یہ خود مختلف نیتوں سے مختلف ارادوں سے مختلف سرگرمیاں کرنے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آتے تھے اور یہ مختلف منفی سرگرمیاں رونما کرتے رہتے تھے ان میں سے ایک یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آکے یہ رائنہ کہتے تھے اور رائنہ کا مطلب بنیادی طور پر تو یہ ہے کہ ہمائی طرف سنیں ہمائی طرف متوجہ ہوں اور یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آئی اس کو دہرہ دیجئے کہتے تو یہ اس طرح تھے لیکن یہ کہنے کا مقصد جو ہے وہ سراسر شر پرمبنی تھا یہ سارے باتیں یہ سارے جملے یہ سارے الفاظ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں کہتے تھے ان کا مقصد ایک تو ناؤزباللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں خستاخی کرنا ناؤزباللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعا دینا اور ناؤزباللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محفل جس میں تعلیم کا ایک بہت خوبصورت محول تھا محول ایسا ہوتا تھا کہ صحابہ اکرام ایسے بیٹھے ہوتے تھے محفل میں خاموش کہ پرندے ان کے کندوں پہ بیٹھتے ایسے ہمتنگوش صحابہ اکرام کی محفل میں یہ آتا تھا فتنہ پرور ٹولا اور یہ آکے محفل کے اس تسلسل کو اس نظم و ضبط کو ڈسرپٹ کرنے کے لیے بیچ میں ایک بات کرتے تھے یہ تین خواہشات اور تین آرزوئے مستاخی کے لیے رسول اللہ بد دعا دینے کے لیے اور محفل کے ردم کو نظم و ضبط کو ڈسپلن کو اور اس کے خوبصورت سے مسرور اور اتنے ایمان افروز محفل کو ڈسرپٹ کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کرنے ان کا یہ رائنہ کہنا مطلب تو کچھ اور تھا لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک نہیں اور بھی بہت سے مقامات پر یہ یہود کا طریقہ تھا کہ یہ کہتے کچھ عورتیں پیچھے غرص بھی بری ہوتی تھی اور پھر اپنی زبان کو نہ کچھ موڑ توڑ کے کچھ کا کچھ لفظ یہ قرآن میں آئے گا اپنی زبانوں کو مروڑ تروڑ دیتے ہیں اور الفاظ کو ان کے مانی اور محل کی جگہ سے بدل دیتے ہیں یہ رائنہ کہتے تھے لیکن آئین کی زیر کو لمبا کرتے تھے رائنہ اور رائنہ کہنے سے مطلب پتہ ہے کیا بن جاتا تھا رائنہ کہنے سے مطلب بن جاتا تھا رائی کہتے ہیں چرواہے رائنہ کا مطلب ہو جاتا تھا نعوذ باللہ آپ کے لئے قستاخی سن ہمارے چرواہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبیہ میں کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا یہ انبیاء کا شیور آئے پکریاں چراتے ایک طرح کی قستاخی کا طریقہ کہ آپ کو آر دلائی جاتی تھی آپ کی گزشتہ زندگی کے ایک کام کی سن ہمارے چرواہے رائنہ یہاں پر رکھ کے یہ بھی سوچ لیجئے جو کل میں نے آپ کو بتایا تھا الفاظ کے مخرج سے بھی مطلب بدل جاتا ہے اور الفاظ کی زیر زبر کو کھینچنے یا لمبا کرنا یا چھوٹا کرنے سے بھی مطلب بدل جائے این کی زیر کو لمبا کیا یا کا اضافہ ہو گیا مطلب کہیں سے کہیں محل سے بدل کے کچھ اور بن گیا لہٰذا زیر زبر کا بھی احترام کرنا کتنی حرکت کھینچنا ہے اور کتنا نہیں کھینچنا یہ بھی احتمام کرنا بہت ضروری ہے اس لیے تو آپ کی تجوید کا احتمام کروایا جاتا ہے تو وہ اس انداز میں کہتے تھے اور یہاں ان کے اس قلمے کا مطلب ناؤزباللہ ایک بد دعا کی شکل میں ہوتا تھا کہ سن تو بہرا ہو جائے تو ہماری سن ہم تیری نہ سنے اس قسم کا ان کا مطلب ہوتا تھا زبان کو مور توڑ کے کچھ اور کا اور بنا دیتے تھے تو اللہ سبحانہ تعالی نے ان کی یہ جو ساری سرگرمیاں جو شاید بد دعا کے لیے یا ناؤزباللہ گستاخی کے لیے یا جو محول ہے اس کو درہم بھرم کرنے اور ڈسٹرپٹ کرنے کے لیے وہ کرتے تھے ان کو طریقے سکھا دیئے آداب محفل سکھا دیا کہ یہ رائنہ کی وجہ سے جو فتنہ ہوتا ہے اور فتنے کا امکان ہے تم آگے سے رائنہ کہنا ہی نہ تم کیا کہنا انظرنا انظرنا میں امکان نہیں تھا اس قسم کے فتنے کا انظرنا کہنا اور ویسے بھی کہنے کہلانے کی نوبت ہی نہ آئے واسماؤ پہلے ہی اور سے سنا کرو محفل رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوتے ہیں اپنے سماعت اپنے کانوں کو کھول کے کھول کے بیٹھا کرو ہوش اور خیرت کے ساتھ بیٹھا کرو اور سنا کرو تاکہ تمہیں انٹرپٹ کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے تمہیں رائنہ کہنے کی یا انظرنا کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑے اصل میں بات کیا ہے پہلا حصول اور پہلی بات تو جو سمجھ آ رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کی تعلیم کی محفلوں کی کشادگی کا اندازہ کریں کیا خیال ہے کشادگی نظر آ رہی ہے کس کے لئے دروازے کھلنے ہیں یہ خود تک کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمی نشستوں کے دروازے کھلیں یہ خود آ رہے ہیں وہ اس قسم کے کام کر رہے ہیں لیکن ان کو روکا نہیں جا رہا اور اللہ سبحانہ تعالی نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ آتے ہیں یہ منفی سرگرمیاں کرتے ہیں غستاخی کرتے ہیں نعوذ باللہ بد دعائیں دیتے ہیں اور محفل کے محول کو برباد کرتے ہیں ان کے لئے دروازے بند کر دو نہیں دروازے نہ بند کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نہ حکم خداوندی ہوا کہ ان یہود کے لئے دروازے بند کر دو ان کو نکال دو محفلوں سے نہیں طریقہ بدل دیا گیا مسلمانوں کو طریقہ دوسرا سکھا دیا گیا ان کو سکھا کے ان کو سکھا دیا گیا انڈائریکلی بات بتا دی گئی کتنی کشادگی ہے دین کی محفلوں میں آج اگر ہم دیکھیں تو آج ہمارے لئے یہ آئی اوپنر ہے آنکھیں کھول دینے والا پیغام ہے آج ہمارے معاشرے میں ادھر گلی کے کنارے ایک فرقے کی مسجد ادھر گلی کے دوسری طرف دوسرے فرقے کی مسجد ادھر کے لوگ اس مسجد میں جائیں تو وہ پیٹے جاتے ہیں اور ادھر کے لوگ اس مسجد میں آئیں تو وہ پیٹے جاتے ہیں ایک مسجد کا مسلک کے لوگ اگر وہ اونچی آواز میں آمین نہیں کہتے اور اس مسجد میں کوئی دانستہ آ کے فتنہ کرنے والا بھی کئی دفعہ کر دیتا ہے وہ اونچی آواز میں آمین کہہ دیتا ہے تو اس کو پٹائی کر دی جاتی ہے اگر ادھر جا کے کوئی رفا یدین کر دیتا ہے تو اس کی پٹائی کر دی جاتی ہے یہ ہماری محفلیں یہ ہماری مسجدیں آج مسجدوں کے دروازے دوسرے مسلک پر اور دوسرے فرقے پر تنگ کر دیئے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی تعلیم کی محفلیں یہ خود اور نصارہ تک پر ان کے دروازے کش آتا تھے آج ہمارے دل تنگ ہو گئے آج ہمارے دلوں کے دروازے بند ہو گئے دلوں پر قفل لگ گئے دوسرے فرقے کے خلاف اللہ کے بندوں سب مسلمان ہیں اس فرقہ واریت اس فرقہ واریت کی نفرت ان فرقہ واریت کی ہوایں جو آج ہمارے معاشرے میں آج کئی بسا وقت عالم دین یہ ہوایں دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان انگاروں کو بجھانا ہے ہمیں فرقہ واریت کی اس ہوا کو اس آگ کو مزید ہوا دیکھ کر اس کو بھڑکانا نہیں آج یہ شولے ہماری بستیوں کو جلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور میرا خیال ہے جتنی بات میرا دل آج دکھ کے کر رہا ہے کہ سانیا جو آج ہمارے معاشرے میں کل ہوا یہ کیا تھا اور پھر آج اس کو جیسے بڑھایا جا رہا ہے اس کو پھڑایا جا رہا ہے اس کو ٹی وی کے اوپر اور اس کو چینلز ہائی لائٹ کر رہے ہیں اپنی میفنوں کی کشادگی تو دیکھئے اتنی تنگی اتنی تنگ نظری ہمارا رب وسیع ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وسیعوں نظر ہیں ہمیں اپنی نظروں کے اندر وسط پیدا کرنی ہے ہمیں وسط قلب پیدا کرنی ہے یہ تنگ نظریاں یہ فرقہ واریت یہ دوسروں کی اتنی نفرت ایک دوسرے کے گلے کاٹنے ایک دوسرے کے گھر جلانے یہ تنگ نظریوں کا مملہ ہے اور یہ وہ تنگی ہیں جو آج ہمارے لئے مسیبت اور وبال جان بنتی وی نظر آ رہی یہ کشادگی کا اور یہ وسط کا پیغام اور یہ وسیع قرآن کی تعلیمات کو عام کرنے آج ہم پیرے بٹھاتے ہیں اور آج ہم پتہ نہیں کون کون سی چوکیاں لگاتے ہیں ان چیزوں کو آج ختم کرنا چاہتے ہیں محرم کے ان دنوں کے اندر یہ جو اتنے علمناک واقعات ہوتے ہیں ان واقعات کو ختم کرنا چاہتے ہیں ان رودادوں کو مٹا دینا آج سے بیس سال پہلے یہ سب کچھ کیوں نہیں ہوتا تھا محرم تو تب بھی آتا تھا تازیانے تو تب بھی نکلتے تھے کیوں دھماکے نہیں ہوتے تھے کیوں فساد نہیں ہوتا تھا کیونکہ دل اتنے تنگ نہیں تھے ایک طولرنس کا معاملہ موجود آج غیر دوسری قومیں ہمارے اندر یہ ہمارے فتنے جذبے ڈیویلپ کر کے ہمارے تنگ نظریاں ڈیویلپ کر کے آج ہمارے اندر یہ فتنے فساد اور یہ قتل اور رزنیاں ماملہ جو ہے وہ create کریا جا رہے اللہ ہمیں وسط قلب اتا فرمائے آج کسی چیز سے کسی accountability کے ساتھ یہ کام ختم نہیں ہوگا طریقہ کار صرف اور صرف یہی ہے کہ قرآن اور حدیث کی ان وسید تعلیمات کو لوگوں میں عام کر دیجئے انشاءاللہ یہ سب کچھ ختم ہو جائے اللہ ہمیں وہ گروہ بنا دے جو ایک حق والا گروہ ہے اور اللہ اس تمام فرقہ واریت اور اس مسلک پرستی پر ضرب لگا کے اپنے معاشرے کو ان آگ کے ان آگ کے ان گانگاروں سے بچانے کی توفیق اتا فرمائے کتنی وسط ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں نہ اللہ نے دروازہ بند کرنے کا حکم دیا نہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بند کیے دروازے بند ہو جائیں گے تو دعوتیں کیسے جائیں گی اگر میں اپنے دروازے اپنے فرقے کے لیے اور دوسرا دوسرے کے لیے کرے گا تو دین کی دعوت کیسے عام ہوگی اللہ سبحانہ تعالی نے طریقہ بتا دیا کہ رائی نہ نہ کہا کرو بلکہ انذر نہ کہا کرو اور ویسے بات کو غور سے سنا کرو ہمارے لئے ایک اور عمومی پیغام بھی ہے کہ دین اور تعلیم کی محفل میں بے فضول بولنا انٹرپٹ کرنا پسندیدہ نہیں بہترین طریقہ کیا ہے وَسْمَو پہلے ہی غور سے سنا تحمل سے سنا یہ کہا پھر تو عذاب علیم کے مستحق ہیں یہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہاں وہ اہل کتاب میں سے ہو یا مشرق ہو یہ ہر کس پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو مگر اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ اپنی رحمت سے ڈھاپ لے اللہ اپنی رحمتیں ہم سب کے شامل حال فرما دے رب اغفر ورحم وانتخیر اور راحمین اللہ سبحانہ تعالیٰ تیری رحمت کے طلبگار ہیں اللہ تیری رحمتوں اور تیری بخشتوں کے طلبگار اور خریص ہیں اللہم رحمت کا ارجو فلا تقلنی الہ نفسی من طرفت این وَأَسْلِحْ لِي شَأْنِ كُلَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا انتا اللہ سبحانہ تعالیٰ فضل فرما اللہ اپنا کرم فرما اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا رحم اپنا کرم اپنا فضل اپنی برکتیں اللہ ہم سب کے شامل خال فرما دے اللہ اس قرآن کا علم تا فرما اللہ اپنے فضل سے اس کو یاد رکھنے اس کو سیکھنا ہم سب کے لیے آسان فرما اللہ اپنے خاص فضل اور اپنے خاص کرم سے قرآن کی ان تمام طالبات کے سینے قرآن اور حدیث کی تعلیم کے لیے کھول دے اللہ اپنے فضل سے ان کا راستہ آسان فرما دے وَيَسْرِ لِي عَمْرِ اللہ اس راستے پر چلنا بھی ہمارے لیے آسان کر دے اللہ اس راستے کی رکابٹیں اور روڑے سب کے دور کر دے اللہ اس راستے پر چل کر اپنا فضل فرما اللہ ہمیں بہترین ساتھی عطا فرما دے اللہ بہترین کافلوں کا ہمیں ساتھی بنا دے اللہ فضل فرما اللہ جو سکھاتا ہے اس پر عمل بھی عمل بھی کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ عالمِ قرآن بنا اللہ حاملِ قرآن بنا اللہ سب سے بڑھ کے عاملِ قرآن بنا اور اللہ عامل بھی ایسا جس کی تُو قدردانی بھی فرمائے اللہ عامل بھی ایسا جس کی عمل تو قبول بھی فرمائے سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ أَمَّا يَسِفُونَ وَسَلَامٌ أَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آمین سُمَّمِينَ